موسیقی 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 تیرِ ہے گاہ ظنہاں مدرگاہ حجم ماردرگاہ پہل咯یں پہلکاہ مدرگاہ ماردرگاہ کبھی مدرگاہ جگ پہلکاہ جگ پہلکاہ سنہاں مدرگاہ سن مرگاہ تکھانے باہاں مگریفاہ منانے والاہ مدرگاہ بھولا جگ پہلکاہ موسیقی 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 اگرہ سب دیکھ رہا تھا کرشنا پیچھے اندر میں آجائی تو موں کو بند کر دوں گا کرشنا سوچ رہے ہیں میرے کو دو کام کرنا پڑے گا ایک میں تو سکھام کو بچانا دوسرا کام اس کو مارنا جب کرشنا اندر میں پرویس کی اپنا سوروپ کو انہوں نے کتنا بسال روپ میں دھارنے کیا جو اسے بسوروپ دھارنے کیا اس کی گلے میں پرویس کی اٹھل گئے وہ اٹھک پہ ہی سواس بند ہو گئی برمہ تالوں پھٹ گئی اور اگھاسور وہی پر پران دیا گیا کرشنا اپنا امبری تمہائی دریشتی سے ان کو پران دار دی جب انہوں نے اگھاسور کو مارے اتنے میں آکاس میں دیو تالوں کو دیکھ کر کے بڑے پرسند ہوئے اور پرشن کی جائکار لگائے برسری کرشن کا نیا لالکی ابھی یہ جائد ہو نہیں دھیرے 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 بھور بھوکا مہا جانا تپا ستر لوگ تک پہنچا برمہ جی دیکھے یہ دیو تالوں کا آج اتنے جائجے کارجی اتر رہے ہیں برمہ جی اتر کر کے آیا ہے کرشن کا عمر تھا پہ سال کے اور یہ اگھاسور کو دیو تال بھی در تتے اتنے بھائی کر تھا آج مطلب ہوتا ہے پاپ لیکن کرشن جب اس کو مار ڈالے دیو تالوں کو اتنے پرسند ہوئے برمہ جی دیکھ کر کے آشتر جل پڑے گئے پھر دیکھا اگھاسور سے ایک جوتی نکل کر کے آگاس میں گھوم رہا تھا کرشن کا بہار آتے ہی وہ جوتی ان کی سرین میں پرویش کر گیا برمہ سوچے بھائیہ یہ بالک کو نہیں ہے جس میں برمہ جوتی بھی اندر میں سما گیا ابھی کرشن سکھاں کو لے کر کے جمنا کی نعرہ میں بیٹھ کر کے بھوجن کر رہے تھے لیکن اس کرشن سب کے جھوٹن کھا رہے تھے ایک سکھا بھلے کنیاں میری بھائیہ تو بڑی سندھر مالکوہ بھیجو میرے کو نہیں دبی وہ ایک بار کھا چکے ہیں کرشن چھینج کر کے کھا رہے تھے کرشن بیچ میں ہی اور ہزار سکھا لوگ پیٹھ ہوئے تھے لیکن اس سب کے سب دیکھ رہے تھے میرے پاس میں کرشن اور کرشن سکھا جھوٹن کرشن کھا رہے تھے برمہ تو چکر میں پڑے تھے کیونکہ جو برمہ وہ نارائن کا بھکتہ ہی جب نارائن کا جو بھکتہ ہوتے وہ بھگوان کو پربو مان کرے کے اپنا کو دا سمانگر کے بھکتی کرتے ہیں لیکن برج کا بھکتی تو راگ بھکتی وہاں پر تو کرشن کو کوئی بھگوان مانتے نہیں سکھا لوگ کہتے ہیں تمہاں مار دوست ہو مریعت کہتے ہیں میرے لالا ہے اور گوپیاں تو اپنا پریعتم مانتی ہیں ابھی برمہ جی تو دیر کرے آسچر جنہ پڑے گئے اس کو جھوٹن کھوٹن کھ کوئی پتا ہے نہیں تھوڑی آگیا لیلہ دیکھنے کے لئے برمہ جی کرشن کے سارے بچھڑ کو چوری کر لیا سکھاؤں نے کہا بھئیہ بچھڑے کہاں گئے جب جب ڈھوڑنے کے لئے چلنے لگے کرشن تم لوگ مت جاؤں میں ڈھوڑ لیتا ہوں ابھی جب کرشن ڈھوڑنے کے لئے برمہ بچھڑ سکھاؤں کو بھی چوری کر کے ایک گفہ کو اندر میں ان کو چھپا دی چھپا کر کے جب برمہ لوگ میں برمہ پہنچے کرشن اس سے پہلے پہنچ گئے اور خود برمہ بن کر کے جو دروان تھے میں نے دیکھا میرے جیسے کچھ بہو روپیہ کو کھونکتے ہوئے اگر کوئی میرے جیسے آئے تو بھوسنے مت دے جب برمہ وہاں پر پہنچے جو برمہ کا جو لوگ تھے ڈھوڑنے لے کر اس کو مارنے کے لئے تو کہاں سے آگیا ہماری پرمہ کا اندر میں بیٹھے ہوئے برمہ دیکھا بھئیہ میرے آسن کون تکھل کر لیا دھیان لگا ان کا پرمہ ہی ان کی گردھی پر بیٹھی گئے پھر تو برمہ وہاں سے اُترے اُترتے اُترتے اسی جگت میں ایک سال بیٹھے ایک سال بعد میں دیکھا کرشنا پہلے جیسے للا کر رہے تھے کرشنا اپنا سریری سے بہی سے سکھڑا سکھا اور بچڑ کو نکالے کرشنا خود خود کو ساتھ پھر برمہ جی پھر برمہ جی سوچا سیاد میں نے جن کو گوپہ میں بند کر دیا تھا سیاد کرشنا وہاں سے واپس لے آئے لیکن دیکھنے کے لئے گئی نہیں وہ جیسے بہی سے ہی سو رہے ہیں پھر برمہ جی ایک ساتھ میں دونوں طرف میں دیکھیں کیونکہ برمہ جیسے چار سریں ادھر دوسر ادھر دوسر تب بھگوان کرشنا دکھا دیکھو یہ جتنے منتر ہیں یہ سب سے سو گو اور بچڑے بند کر کے آگے ابھی کرشنا جب گئیہ مئیہ کی ستن پان کرتے ہیں گئیہ کی من میں اچھا کرشنا کیا ہمارے بھر ستن پان کریں گے پھر مئیہ جب کنیا کو دودھ بھی لاتی ہیں برنج میں جتنے گوپیاں ماتری ستھان گوپیاں یہ بھی کوئی سادہ رہ نہیں ان کی من میں اچھا کرشنا کیا کبھی ہماری گھر میں آئیں گے ہم بھی کرشنا کو گوڑ میں بیٹھا کریں کبھی کیا ستن پان کرا سکتی ہیں اور برنج میں جتنے گوپیاں جنم ہوئیں وہ سادہ رہوں کوئی لڑک نہیں یہ پربہ پربہ جنم میں بید کا منتر بڑے بڑے ریسی منیلوں کو برنج میں ابھی گوپی بن کر کے آئے ابھی کرشنا کو سب کو سہادھی کرنا ہے اس لئے کرشنا سوچ رہے ہیں ایسے کیا کیا جائے جو سب کی اچھا پوری ہو جائے جب پرمہ جی کرشنا کے بچڑے اور سکھاں کو چُرائیا کرشنا سویم بچڑے سکھا بڑے بن کر کے گھر گھر میں جا کر کے جتنے ماتاؤں کی ستن کو کرشنا پان کرتے ہیں اور بچڑے بن کر کے جتنے گئیا کی دوند کو پان کرتے ہیں اور اسی سال گرگاچارج نے بریج میں پرچارگردی اب لے دیکھو یہ جو سال ہے وہ ایس سے ایک سال ہے اسی سال میں اگر کسی لڑکی کی سہادھی ہو گئی نا وہ لڑکی کبھی بیدھوا نہیں ہوگی وہ چیرو سوہا گلی رہے گی بلے کیوں کرشنا ہی ابھی سکھا بنے گئے اگر کرشنا کو ساتھ میں کس کی سہادھی ہو جائے گی کہتے ہیں ایسے بھر کو کیا بھرے جو جن میں اور مر جائے بھر بھری اور کپال جسو جو چوڑل امر ہو جائے اسی لئے آو میری سکھیا مجھے مہند لگا دو اور مجھے سیاں سندر کی دلوہ بنا دو اسی لئے اگر کرشنا کو ساتھ میں کوئی سادھی کریں کبھی مانگ بیٹے کی نہیں سنکھا کبھی ٹوٹے کی نہیں اسی لئے اسی لئے برج میں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں سب کو سادھی کرتے ہیں پہلے بال بھی بہت سے ہوتا تھا سب کو سادھی باگ دان کر دیں تیرے لڑکی کو ساتھ ملے لڑکا اور تیری لڑکی کو ساتھ میں لڑکا کی سادھی ہوئی ابھی جو گرگر میں بیتھے سادھی جن مہنے پر بیٹے کو ساتھ ہمارے بیٹی کی سادھی ہوئی ابھی سادھی سب کو سب کرشنا ساتھ میں ہوگئی سب کو سب کرشنا ساتھ میں ہوگئی اتنے میں ابھی برحمہ جی کو کرشنا نے دکھایا دیکھو یہ جتنے بچڑے اور سکھا ہے اور کوئی نہیں میں سویا بچڑا سکھا بنا ہوا ہوں پھر تو برحمہ جی کو پتا چلا یہ کرشنا کو نہیں بلے میرے پیتا جی کی پتا جی کی پتا جی کی جو پتا جی یہ کرشنا ہے پھر برحمہ جی ہنسا واہن سے پودھ پڑے اور ٹھاکور جی کی چرنن سیدھا پرنام کیا آنکھوں کا آسوہ سے ٹھاکور جی کی چرنن کو ابھی سے کیا اور کھڑے ہو کر کے بھگوان کو ستتی کر رہے ہیں بلے نو مِد्यتے اپراب پسے تڑیتا مبرایا گنجاب تنسا پری بھی چلا ست مکایا بَنْنَسْرَجَ بِشَالَبَیْنُ بِرِدُّ پَدِي پَسُّ پَانْگَ جَایا تَدھے بھرَبُ آپ کی چنن میں میں پرنام کرتا ہوں بلے نو مِد्यتے کیونکہ آپ کون ہو بلے میرے پرَبُ کرِشْنَ بَلِ بھائیہ میں ترے کئی کیسے پرَبُ تو تو نارائن کی نابی کمل سے ترہا جنم ہوا ہے نارائن کی نابی کمل سے ترہا جنم ہوا ہے میں کیسے ترے پرَبُ ہو گیا بلے بھرَبُ یہ جو نارائن ہے نا یہ کون ہے بلے یہ تمہاری انسہ کی انسہ کی انسہ یہ نارائن ہے تُم جو ہے نا بلے کشورا پرَمَ کرِشْنَ سَجِدَا نَنْدَ بِكْرَحَمْ اَنَا دِرِ رَادِ گُوْبِنْدَ سَرْبَ کَارَنَ کَارَنَمْ برَمْحَا جِ برَمْحَا جِ برَمْحَا جِ کون ہے تَدھی بِشْوَ برَمْحَا جِ جو سرشتی کرنے والے یہ برَمْحَا جِ کہتے ہیں تِرِشْنَ کون ہے ایسا اکھئی ایسا ادھیا ایرے غرے پرَتھی نہیں کر رہے ہیں یہ دنیا کو جو سرشتی کرنے والے ہمارے کتنے سار ہیں ڈ کرے ہیں برَمْحَ جِ کی کی تنے سار ہیں برَمْحَ جِ کا کتنا سار ہے چار سار ہے یہ دنیا کو جو سرشتی کرنے والے برَمْحَا جَ اب مَ insists دُنیا کو جس نے یہ سریشٹی کیا میں کہہ رہا ہوں بلے کیا کہہ رہے ہیں بلے کرشن$ کون ہے بلے یہ عصور ہے بلہ عصور کا مطلب کیا ہے بلہ ہے کو نہیں نہیں کو جو ہے کر سکتے ہیں دین کو رات اور رات کو جو دین کر سکتے ہیں یہ عصور ہیں آم پرمکھرشن$ کھرشن$ کون ہے بلہ سب سے سرشٹے ہیں اس لئے جتنہ انات کرد دیوہ سب کے سب بھگوان سے ہی سریشٹی ہوتے ہیں اور انادھیرادی کہتے انادھی کو نہیں کہتے شریف کارنة دبتگسائی کہتے ان کا آدھی کو نہیں بلے بڑھدیو پرام многие کہتے ان کا آدھی کو نہیں بلے بھگوان کرشنا بھگوان کرشنا یہی سب کا کارنوں کا کارنوں کا جو کارن ہے بھگوان کرشنا یہ برحمہ جی کہہ رہے گی اس لیے کرشنا کو بھگوان ارجنا کرشنا ارجن کو بیراد رب دکھایا ارجن دیکھ میں کون ہوں یہ جتنے تیتری سری کرنا دیوتا سب کے سب میرے سہی پرکٹ ہوئے سرا دنیا کا جو مول کارن میں ہوں اس لئے برمہ جی پرہو جی کی چرنے میں پرنام کرتے ہوئے بلے برہو میرے ابراد کو تو محب کر دو میرے ابراد کو محب کر دو کیوں کی میں آپ کا بچہ ہوں جیسے ماں کی پیٹ میں بچہ جب جنم لیتا ہے پیٹ میں جب ہوتا ہے دیکھنا بچہ کبھی تو بھی لاکھ مالتا ہے کبھی پیٹ میں بھونگتا ہے لیکن مئیہ کیا کبھی کرد کرتی ہیں مئیہ کبھی کرد نہیں کرتے ہیں اس لئے برمہ جی وَلے برہو میں تھا آپ کا سنتان ہوں اگر کبھی سنتان ماتا جی کی چرنے میں ابراد کرے پھر کیا ہوگا مئیہ ابراد نہیں لیتی ابراد نہیں لیتی ہیں اتنے میں کرشنے نے کہا بھئیہ میں ترے پیٹا کیسے ہو گیا میں ترے پیٹا کیسے ہو گیا بھلے برہو کیتا آپ ہی تو بولے ہو پیٹا احمس جگت دھاتا پیٹا پیٹا آپ ہی بولے میں جگت کا پیٹا ماتا میں ہوں جب آپ ہی جگت کا پیٹا ماتا ہو آپ کا میں بچہ ہوں اگر کوئی چرنے میں ابراد کیا تو آپ کو ماپ کرنا پڑے گا اس لئے برہو میرے ابراد آپ ماپ کرتے تو بھرہو میرے liquira بڑی سندر دو تین سلوکب بتائے بڑی سندر سندر ہے کیونکہ جو بھرہو میرے ہماری سمپورت آئی کا مول گوروہ بھرہو میرے اس لئے ہماری سمپورت آئی کا نام ہے بھرہونا ماتحو گوڑی سمپورت آئی کیا نام ہے بھرہونا ماتحو گوڑی سمپورت آئی کیونکہ سر slows بھم بھگوان بھرہو یہ گپال منتر پردان کی برمہ جی پھرے نارد جی کو اس کا سنا ایک کو کم کر دو پھرے نارد جی پھرے بیاس کو پھرے بیاس اسری مدھوہ چارجے کو پھرے مدھوہ چارجے جی لکھیم پتر تلتھ کو پھرے ایسے کرتے کرتے سری مادھا بندر پوری پھرے اسور پوری ان کا سیسر چیترنا مہا پرہو اور ان کا سیسر روپ سنا پر ان کا سیسر جیو سوامی پھرے پرہوباد آتے ہیں ایسا ہی دھیرے 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 ہماری سمپرد آئے کا جو مول پربرت یہ پتامہ پرمہ یہ آدھی گروہ ہماری ہے اس لئے گروہ ہونے کا ناتے کبھی کبھی سیسیوں کو اپنا بھکتوں کو اچھی اچھی جیان بتاتے ہیں دیکھنا بھکتی کرتے کرتے اگر تھوڑی موڑی کوئی بھکتی آ جائے ہم اسے سمائے میں بھکتی بھکتی چھوڑ دیتے ہیں ہم نے اتنے پرہو کی بھکتی کی اتنا بھجن ہم نے کی اور تھاکور جی ہمارا ساتھ میں ایسے بھوہر کیا کبھی کبھی ہم بھجن بھجن سب چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ کھانا نہیں چھوڑیں گے پہننا نہیں چھوڑیں گے سونا نہیں چھوڑیں گے جیسے مالا کو چھوڑنے کے لئے پہلے تیاری بیٹھے اور کوئی چیز ہم نہیں چھوڑتے ہیں پہلے مالا ہی چھوڑنے کے لئے تیاری بیٹھتے ہیں یہ بھجن کے بھجن سے ہمیں سے چھوٹ جائے اس لئے برحمہ جی کہتے ہیں بلے تطوے نکمپا سسمیقس امان بھنجامی ایبا اتما کرتم بپاکم برحمہ جی کہہ رہے ہیں اطلوída پروھ سامنے آجاتے ہیں اس لئے برحمہ جی کہہ رہے ہیں بلے پروھو دیان دکھ رہے سنو ادھر ادھر امد دیکھا کرند برحمہ جی کہتے ہیں پروھو اگر جیوان میں بھکتی کرتے گرتے جیوان میں کوئی چیزیں آج آئے آپتی بھی پتی کبھی دوسروں کو اپر میں دو سمت لگاؤ ارے امک کا بجے سے ایسا ہو گیا نا امک نے ہمارا ساتھ میں ایسا برطاب کیا ہے بھلے نہیں کوئی کسی کو ساتھ میں کچھ نہیں کرتے ہم نے جیسے بیجی بھائیں گے بیس ہی برکھے ہوگا اگر ہم نے کلے کا بیجی بھائیں گے وہاں پر تھوڑی چکو کا برکھے آئے گی جہاں چکو کا برکھے ہوگئے وہاں پر تھوڑی نیم کا برکھے آئے گی جہاں نیم کا بیجی ہوگئے وہاں پر تھوڑی کوئی ہاں پہ لگے پیڑے آئے گی جیسے بیجی بھائیں گے بیس ہی برکھے ہوتا ہے یہ چیز کو اچھا طرح سے سمجھ لو اس لئے کبھی بھی کسی کو پر کبھی دو سمت لگا برحمہ جی کہتے ہیں اس لئے جو کچھ آئے سمجھنا میں نے جیسے کرم کی کرم کا پھل ہم بھو کر رہے تب ہمارے برندہ ورن داشتہ کو ایک ادھار نہیں جیسے آپ کھانے کے لئے ویٹھے ہوگئے آل لیڈی سامنے پلیٹ آگیا ابھی کھانے کے لئے جا رہے ہو لیکن کسی نے ایسے کروی بچے نو بھوڑ دی بھوڑن کو چھوڑ کر کھاپ چڑے بلے ایسے کیوں ہوا تو وہ کہتے ہیں بلے تمہاری بھاگیا میں آج ہی بھوڑن نہیں لکھا ہوا ہے لیکن تمہاری سامنے پلیٹ آ گیا لیکن تمہاری بھاگیا میں نہیں لیکن کسی نے ایسے کبھی بات بتائی وہیں پر بھوڑن چھوڑ کر آپ بھاگ گئے لیکن آپ کیا بھولو کہ میں کھانے کے لئے بیٹھا تھا اور اس نے ایسے کبھی بچے نو بلے نہیں اس نے نہیں بلے آج تمہاری بھاگیا میں بھوڑن لکھا ہوا نہیں ہمارے برندہون داستہ گروہ کہہ رہے ہیں اس نے جیون میں جو کچھ آتا ہے سمجھو ہم نے جیسے کرم کی وہ کرم کا پھل آ رہا ہے کرم کا پھل ہم ہو کر رہے ہیں اس نے برحمہ جی کہتے ہیں کبھی کسی کو اوپر میں دو سمت لگاؤ جو کچھ آتا ہے ہستے ہستے اس کو سہن کر لو اور بھوڑ کر لو لیکن ایک کام مت کرنا بھجن نہیں چھوڑنا بھکتی کرنا بھلے کیوں بھلے بھگوان کون ہے بھلے بھگوان انتگوڑی بھشو برمان کا مالک ہے بھگوان رشت سو روپ ہے بھگوان آنگ سو روپ ہے بھگوان پریم سو روپ ہے ہم ان کی سنتان ہیں اور پیتا جی کی سمپتی میں سنتان کا ادھیک ہے لیکن یہ سنتان کو سمپتی کام ملے گی جو بیٹا بن کر کر آئے گا تب تو ملے گی اگر بیٹے کو چھوڑ دیا تو پیتا جی کا سمپتی بھی نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے اگر ہم بھکتی کریں گے پھر تو ہمیں پرہو کا پریم ملے گا اگر بیٹ میں پرہو کی بھکتی چھوڑ دیا پھر تھاگو کا پریم تمہیں ملے گا اس لئے برحمہ جی کہتے ہیں جیوان میں جو کچھ آتا ہے ہستے ہستے وہ کر لو لیکن پرہو کا بھجن کرتے ہیں بھگوان کی بھکتی کبھی جیوان میں چھوڑنا نہیں بھلہ ہری کرشنا ہری کرشنا ہری کرشنا ہری موسیقی 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 لیکن اگر ہم من اور کہیں تو ارے کتھا سننے کا پل تمہیں نہیں ملے گی اس لئے پرمہ جی کہتے ہیں جو کائم من اور باکیا گترا بھگوان کی بھٹی بھجن کرتے ہیں سنتوں کی چرن میں رہتے ہوئے ان کی مخار بند سے بھگوان کتھاروپی مندہ کی ندی میں جو گتا لگاتے رہتے ہیں بھگوان اور جیت ہوتے ہوئے بھی بھگوان جیت جاتے ہیں جن بھگوان کو پناہ بڑا کٹھی ہو بھگوان بھی پرابت ہو جاتے ہیں برمہ جب بھگوان کو بڑی سندر سندر ستوٹی کر رہے تھے لیکن تھاگور جی خوصو نہیں ہو رہے تھے کرشنہ تو سکھاؤں کو ساتھ میں آند لے رہے ہیں کمل پھل گھومہ رہے ہیں سکھا کو گلے میں گلے میں گلے بہنیاں دیئے ہوئے اور برمہ جی کو سکھا لوگ یہ چو مہا چو مہا کر کے بھرمہ دیکھا بھگوان کو اتنا ستوٹی کرنا بھگوان کو سنی ہو رہے بھل ابھی تک تو پربو کو ستوٹی کر کے دیکھ لیا ابھی یہ بھرجو آسیوں کو ستوٹی کر کے دیکھنا ہوں بھلے اہو تھی بھنیا بھرجو کو رمانیا بھلے بھرجو آسیوں کی مہیمہ ہم کیا بتائیں بھلے بھرجو کو رمانیا بھلے بھرچ کا جو بچھڑے اب بھرجو کے جو ماتائیں ان کی بھاگیا ہم کیا بتائیں بھلے کیوں بھلے ان کو ہم پرسند نہ کرنے کے لئے جگیا میں ہی سوہا اندرائے سوہا بھرنائے سوہا 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 کرتے ہیں لیکن تب ہی بھگوان گزنے ہوتے ہیں لیکن کرشنا جب بچھڑے بن گئے کرشنا جب بچھے بن کر کے ماں کی ستن کو پان کر رہے تھے بچھڑے بن کر کے ہر گئیہ کی دودھ پی رہے تھے آپ لوگوں دیکھے ہوں گے آپ دیکھے ہو بچھڑے کو دودھ پیتے ہوئے کوئی دیکھے گے نہیں بچھڑے جب دودھ پیتائیں کتنے پرسند ہو کر کے دودھ پیتائیں پوچھ کھڑے کر کے کتنے آنمد ہو کر بچھڑا دودھ پیتائیں بچھے جب ماں کی ستن پان کرتے ہیں آپ تو ماتائیں آپ کو بتا ہوگا بتا کتنا خوش ہوتا ہے پیتے کرشنا سوہاں بچھڑے سکھا بھلے گئے بن کر کے ہر ماتاؤں کی بھگوان ستن پان کیے بچھڑے بن کر کے ہر گئیہ کی پرہو نے ستن پان کیے اور کتنے پرسند ہو کر کے پیتے تھے لیکن جن کو ہم پرسند کرنے کے لئے پتا نہیں کتنے تفسیا کرتے ہیں آج بھگوان کیسے ستن پان کر رہے ہیں یہ برجوازیوں کی یہ برجوازی کتنے بھاگیا والے ہیں اہو بھاگیاں اہو بھاگیاں نندگو بھرجو کسام جنمیترہ پرمانندم پرنا برمہ سناتنم بلے کرشنا کو نہیں پرنا برمہ سناتن کرشنا ہے لیکن یہ سکھا بنگے یہ سکھاؤں کیا مہیا جستہ کا لالا بنگے گوپیوں کا پریتوں بنگے اگر رادہ رہنے کبھی مان کر لینا پتہ نہیں کرشنا رادہ جی کی منانے کے لیے اپنا مور مکت اتار کر کے رادہ جی کی چینہ میں رکھ لیتے بلے ہی رادہ تڑھا خوص ہو تو ہو جا تب بھی رادہ رہنے خوص نہیں ہوتی پھر کرشنا اپنا بلسوری کو رکھ لیتے رادہ بلسوری تیری چینہ میں کیونکہ یہ بشو فرحمنت کو بلسوری صحیح مہت کرتا ہوں یہ سارے طاقت تیرے چینہ میں تب بھی خوص نہیں ہوتی کبھی کبھی کرشنا اپنا نام کو بھی رادہ جی کی چینہ میں لیکن دیکھتی بلے رادہ اب کو کچھ ہو جا لیکن تب بھی رادہ رہنے خوص نہیں ہوتی ہے اس لئے کرشنا کہتے ہیں بھئی یا یہ گری رہ جو اٹھانے میں میرے کو جتنے سکتی نہیں لگی ادھاسر وقاسر کو مارنے میں جتنے نہیں سکتی لگتی ہے اگر سری کسوری جیو اگر روٹ جائے نہ مان کر لے پتہ نہیں اتنا پریشنوں لگتا ہے رادہ جی کو منانے کے لئے جب برمہ جی اتنی سی بات بتائے نہ کرشنا تو موسکرہ دے کرشنا خوص ہو گئے پھر برمہ جی کو پتہ چلا بھگوان کا کمجور کہاں پر ہے بھگوان نے سکھیاں دیتے ہیں میری سوا سے میری بھکتی سے میں جتنے سنتوشت ہوتا ہوں اگر کوئی میرے بھکتوں کا سوا کرے کوئی بھکتوں کی ستوٹی کرنا میں اس سے زیادہ سنتوشت ہوتا پھر برمہ جی اگر کوئی بولتا ہے ہم تو وہی کرشنا ہے نا جو بہیا جراتا تھا وہی گھر گھر میں مکھن چوری کرتا تھا وہی کرشنا کی بات بتاتا ہوں ہم تو جانتے ہیں لیکن برمہ جی کہتے بھئی آ یہ پرکی بھی کو دھول کنا کو کوئی گنی سکتا ہے بارش کو بھوند کو کوئی گنی سکتے ہیں لیکن بھگوان کی مہیمہ کو کوئی نہیں تھا پا سکتے ہیں اس لئے برمہ جی پرکمہ کرتا یہ برمہ جی وہاں سے چلے گئے لیکن یہ برمہ جی نے دیکھا کرشنا تو پرسن ہوئے لیکن پرن روح میں پرسن نہیں ہوئے پھر انہوں نے دیکھا برمہ جی تپسیا کیا کٹھو تپسیا کیا تو تھاکور جی اپنا من کی بات بتائے بھلے برمہ جی پھر میں یہ کلی جگ میں یہ تو دعاپر جگ میں پھر میں کلی جگ میں سری نبتیم تھا میں سری شچناندھان گاورہری بھن کر کے آؤں گا اور سرا بیشو برمہ کو پریم دے کر کے سرا دنیا کو نچانگا سرا دنیا کو نچانگا اور جب چیترنا مہا پرہو بھن کر کے آؤں گا اسی اواتار میں تو میرے کو پتا یہ برمہ جی یہ اندرہ اپراد کیا لیکن اسی اواتار میں ہر سمیں میں کرشن ہوتے ہوئے بھی جیسے سری کشوری جو رادہ راڑی کرشن پریم میں بھی بھور رہتی تھی ان کی پریم میں بھی بھور رہو گا کوئی بھی بیکتی آ کر کے ایک بار میرے چرن میں گر جائے میں یہ بیچار نہیں کروں گا یہ کون ہے ایک بار میرے چرن میں اگر پرنام کر لے تو میں اس کا سارے اپراد کو معاف کر دوں گا اس لئے برمہ جی دیکھا پھر تھا ہمیں مہا پرہو کا بھکتہ بن کر کے آنے چاہئے پھر وہ حریداش تھا گروہ بن کر کے آتے اور دین دین میں دین تین لاغ حرینام کر کے سری چیترنا مہا پرہو کا سیوہ کرتے ہیں اس لئے سری چیترنا مہا پرہو جو جہاں پر جنم ہوئے ہیں وہ دھام کا نام سے نبت دیم دھام ہے یہ نبت دیم دھام نہیں یہ رادہ رانی اپنا ہردے سے نوٹھو دیپ کرشنا کے لئے انہیں پرکٹ گیا یہ نبت دیم دھام ہے اس لئے نبت دھام کوئی سادھار نہ دھام نہیں سنکر جی کہتے ہیں پاروٹی پردھی میں جتنے سارے تیرت ہیں کوئی کرڑو کرڑو بار سارے تیرت کو گھوم لے اس میں جو پھرنیا ملے گی ایک بار اگر سری نبت دیم دھام میں کوئی جائے اور وہاں پرکمہ کرے مہا پرہو کی کتھا سنے اس سے کرڑو گون جادہ پھالے ملے گی یہ سنکر جیناتہ پاروٹی کو کہتے ہیں بلسری سچی نبت دیم دھام کی جائے جائے سری را دیکھو یہاں سے ہر سال بھکت لوگ نبت دیم دھام جاتے ہیں اگر ایک بار آپ نبت دیم دھام جاؤ گے نا جہاں پر گنگا ساگر ہے نبت دیم دھام جاؤ گا نا ایک بار چلے جاؤ جب دوسرا سال آئے گا نا اب چائے بگر رہی نہیں سکتا وہاں پر اتنے آنند وہاں پر اتنے رسے ہیں ہجار ہجار لوگ ہری بول کرتے کرتے سب کی گلے میں کنٹھی مالا آپ دلگ دیکھو گے ہجار ہجار لوگ مہا پرکمہ دھام میں پرکمہ کرتے ہیں سنکر جی کہتے ہیں پاروٹی کلی جب میں جو دوسرے دوسرے جو دھام کی مہیمت کم ہوتی جائے گی اگر اسری مہا پرہو جنمستان کا جو مہیمہ بڑھتے گی نہیں بڑھے گی اس لئے ہر سال یہاں سے بھکتل لوگ جاتے ہیں اب لوگ کوئی آو گے بتاؤ تو کون جانا چاہتے ہیں بھلو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں سچنو سے لے جائیں گے بتاؤ کون جانا چاہتے ہیں اور جانے کے لئے اچھا بھی نہیں کرتا ہے نہ دیکھو یہ چیز کو سمجھو بھکتی میں ایک جسے سمہت پہ لگ کیا بیسے سمہت پہ بھکتی ایسے کی چیز ہے اگر تمہیں کبھل اچھا کر دی میں بھی کبھی نبت دیم دھام میں جاؤں گا بھل جانے کا تا فل تمہیں ملی گیا آتھا فل تا تمہیں ملی گیا اور جانے پر تمہیں پورا فل ملی جائے کہ بھلو پرہ کی پریے میں ہی ایسے کی چیز ہے اچھا ماتر سے ہی تمہیں فل ملی جاتی ہے اور کہ اچھا ہوئے گا تب ہی تو بھگوان کبھی لے جائے گی اچھا نہیں ہوگی کیسے لے جائے گی اس لئے کبھل سر کا من میں اچھا رکھو اگوار ہم جیون میں نبت دیم دھام جائیں گے مہا پرکو دھام میں ہم پریقما کریں گے دھردے میں اگوار اچھا رکھو ٹھیک ہے نا اس بار بھی بھگت لوگ جا رہے ہیں ہمارے سری دامدر پرو جی ان کو ساتھ میں یہ سارے بھگت لوگوں کو لے کر جاتے ہیں ٹکٹ بنا لیتے ہیں ساتھ میں لے جاتے ہیں اور ساتھ میں ان کو لے آتے ہیں اگر کس کی جاننے کی اچھا ہے ہاں کن کو ساتھ میں آپ جوا جاؤ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مالکی جائے جائے سری راہے ملکاتا یا نمہ مائے مہا جگین ندیس پری نندگو پسطم دیبی پتی میں کرتے نمہ چھوٹی چھوٹی والی نمہ جن کی عمر ہے تین سال چار سال پانچ سال اتنے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں یہ کیا کرتے تھے کاتا اینی برت رکھتے تھے ماغی کی مہنا میں جا کر کے سبر سبر سب کو بلہ کر لے جاتے تھے اور دین میں ایک بار بھوجن کرتے تھے اور سارا دین پرہو کی چنٹہ میں سارا دین کرشن چنٹہ میں ڈوبی رہتی تھے ایک تم سبر سبر جا کر کے ریتی میں کاتا اینی دیوی کی مرتی بنا لیتی تھے یمنا میں سنان کرتے تھے ان کی آراتیں اتارہ کرتے تھے اور اسی منتر سے دیکھو یہ جو منتر ہے نا یہ دو کام کرتا ہے ایک کام تو اسی جگت میں جو لڑکیوں کی سادھی نہیں ہوتی ہے نا اگر یہ منتر کو جب کر تو اس کو پتی بلا دیتی ہے کرشن یہ ہماری پتی بن جائے جب ایک مہینہ تک ان لوگ نے اسی منتر سے پوجا کی بھگوان کرشن درسن دے درسن دے کر ان کو بردار دیا بھلے دیکھو سرد مہینہ کاتی میں تم سب کو ساتھ میں میں راس کروں گا اب بھگوان راس کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن راس کا پرارمب میں سفدیو گسوامی ایک سلوگ بول رہے ہیں بھلے بھگوان اپی تاراتری سرد اتھم اللہ ملکا بھکسران تو منس چکرے جو گم آیا نبو پاسرکا بھلے بھئیہ یہ راس رچیہ کون ہے بھلے یہ کوئی جیو نہیں یہ بھگوان ہے یہ کوئی جیو نہیں یہ بھگوان ہے یہ کوئی جیو نہیں جو سوڑا ایسورج پرنا انت بھوٹی بھشتو برمدھانڈ کا جو مالی وہ راس کرنے کے لئے جا رہے ہیں کچھ کچھ لوگ ہے نا کہتکیا کرشنا کے لئے راس کر سکتا ہی ہم نہیں راس کر سکتے ہیں کرشنا کے لئے راس کریں گے دیکھو ایک بھٹک گھر میں دو پتنیاں تھیں آپ دیکھنا ایک پتنی کو آپ لوگوں سادھی جو کیے نہ سادھی کون کو نہ کیے سادھی کون کو نہ کیا جو پورس لوگ کیوں کو پتا ہوگا ایک پتنی کو سمبھالنا کتنا کٹھی نہیں ہے اگر ایک پتنی کو ساتھ میں اگر ایک جیوان بیٹھ گیا نا اس میں گنگا میں ہاتھ دھول دیا اتنے کٹھینی ایک پتنی کو پاڑ لے کرنا جو سادھی کیا ان کو پتا ہوگا جو سادھی کیا نا سادھی کا سمجھ میں کیا ہوا دیکھنا لڑکیاں بہت روتی ہیں جب اپنا سسور گھر میں جاتی ہیں بہت روتی ہیں ایک لڑکی بہت رو رہی تھی پریبار والے سمجھا رہے تب اتنے کیوں رو رہے ہیں چھپ رہو لیکن وہ چھپ نہیں ہو رہی تھی اس کو پتنی نے کہا کیوں کتنا رو رہے چھپ ہو جاؤ نا دیکھو وہ کیا کہتی ہے جیوان میں پہلا بار میں نے روتی آئی ابھی آج سے تیرا رونا بند ہے کل سے تیرا رونا سرو جائے کل سے تیرا رونا سرو جائے اور میں نہیں رو گی ایک دلدھا ایک بھڑے گو پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا جا رہا تھا سامنے ایک بھڑا جا رہا تھا جس گھڑے کو اوپر میں دلدھا بیٹھا تھا وہ گھڑا جور جور سے ہس رہا تھا ایک بار وہ دلدھا کو دیکھے ہسے ایک بار دلدھا کو دیکھے ہسے سامنے جو گھڑا جا رہا تھا بھل بھئی آج تو تُو ڈبل ہس رہی ہو کیا بات ہے آج اتنی جور جور سے ہس رہے کیوں بلہ اس لئے میں آج ہس رہا ہوں یہ آج میرے اوپر بیٹھا نا کل سے ایک بڑا خود بننے والے ہیں اس لئے اگر ایک کو ساتھ میں جیون بیٹھ گیا نا سمجھو گنگا میں ہم نے ہاتھ دھولیا ایک کو ساتھ میں کس طرح سے بیٹھ گیا تو جیون آپ کو پتا ہوگا سنسار جو کر رہے ہو آپ کو پتا ہوگا اس لئے کوئی کوئی کہتے ہیں ارے بھگوان کے بلدھ راس کر سکتے ہیں ہم کیا راس نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ایک بیٹی کی گھر میں دو پتنی تھی ابھی تین بھار پتنی باہر کام کرتا ہیں سوستائیں گھر میں جاؤں نا پتنی تھوڑی بیٹھی بیٹھی بولی بولے گی لیکن یہ گھر میں آؤ روز مہ بھارتا گھر میں دونوں پتنی مجھ گھڑا آئی مہ بھارتا پتی باہر میں پریشان اندر میں پریشان پتی ایک دن اس نے دیکھا یہ دونوں کے لئے دو منجلی بنا دیتا ہوں ایک اوپر رہے گی ایک نیچے رہے گی تو جھگڑا نہیں ہوگا ابھی جو نیچے رہتی نا وہ کھانا پینا بنا کر باہر گیٹ کے باہر بیٹھ رہتی پتی جب آئے کام کر کے سیدھا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتی ابھی جو اوپر رہتی ہے پریشان گھلی تو روز روزی ایک دن جو اوپر بیٹھتی آج میں مچا چکھاؤں گی وہ بھی بھوجن بنا کر کے نیچے آگے جب پتی آئے کام سے سیدھا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ کر لے جاتی بھلے روز رو جب نیچے چلی جاتے اوپر میں بیٹھ رہی جاتی ہوں ایک ٹانگ پکڑ لیا اور ایک ہاتھ پکڑ لیا ابھی دونوں ترم سے دونوں کھینچے ابھی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ابھی گھر میں ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا تھا وہ چوری کیا کریا تو دیکھنے لگ گیا دو سہادی کرنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے بڑے دین سے یہ دونوں کی جب لڑھائی ختم ہوئی دیکھا گھر میں ایک چور بیٹھا ہوا ہے بھلے بھئیا ایک چور گھر میں گھنس گیا ابھی اس کو پکڑ کر کے پولیس کو پاس ملے گئے بھلے اس کو کیا سجا دیں بھلے پولیس آیا جو کچھ سجا دو گا لینے کے لیے تیاری لیکن ایک سجا میرے کو مت دو بھلے کیا سجا بھلے میرے گھر میں دو بیبی نہیں ہونی چاہیے گھر میں میرے دو پتری نہیں ہونی چاہیے گھر میں ہی سجا میں بھگوان کتنے گوپیوں کو ساتھ میرا سرچائے کہیں پر آتا ہے سا کروڑ اور کہیں پر آتا ہے تین سا کروڑوں کا نام آتا ہے کرشنا جب دوارگاہ میں گئے کتنے ان کی پٹھرانیاں تھیں سولہ ہزار ایک سف ایک پٹھرانیاں نارد جی دوارگاہ میں گئے بھائیہ گھر میں دو پتنی ہو تو دین بھر مہاوالتے کرشنا اتنے بیبیوں کو سنبھال کیسے رہے اور سب ہی کے لئے الگ الگ محل ہونا ہوا ابھی نارد جی رکمنی کی گھر میں پہلے پربیش کرتے ہیں دیکھا پربو جی وہاں پر جگل کر رہے تھے اور اندر میں آتے ہی بھگوان ان کو سواغت کی چرنا دھوئے بیٹھائے ان کی سوا کی کی پھر مہنم ہے اور ان کو پھڑے بیتائی جب دیا بھلے بیچ بیچ میں آیا کرنا ہوں لیکن وہی سے پھر مہنم ہے بھر ستیوٹ کھڑے دیکھا context بچوں کو پڑھا رہے تھے یہیں پڑھے بیٹائے دیکھے اس کے لئے دوسری گھر میں گئے تو کرشن کے کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے دینوں میں آئے ہیں۔ نارد تو چکر میں پڑے گئے ہیں ابھی ayr Brendan نے کیے میں گئے پڑھو جی کو الگ الگ روح میں الگ الگ لیلا کرتے ہوئے دیکھیں پھر تو نارکی سمجھ گئی بھائیہ کہ پڑھو ہی سب کو سنبھال سکتے ہیں اور کوئی نہیں سنبھال سکتے ہیں اس لئے یہاں برسی سکتے بھگو سوامی کہتے ہیں یہ جو راست رچے ہیں یہ جیو نہیں یہ بھگوان ہے انلتو اس لئے بھگوان اپی تاراتری سراد اتھول ملگا بھکسران تو مانس چکرے جوگم آیاں مپاسرتا بھگوان ابھی بانسی بٹ کو نیچے کھڑے ہو کر کے پڑھو بڑے سندھر سندھر بنسری بجائے لیکن بنسری سے آواز کیا نکلا جگو کلو باہ مدرسہ مناہرہ اس میں کلیگ اکھر نکلا جو کلیگ اکھر ہے آپ دیکھنا ہر منتر کے پہلے کلیگ کے یہ کلیگ میں پانچ اکھر ہے دیکھو دیکھیں یہ کام یہ لا یہ ای چندرہ اور بندو اس میں پانچ اکھر ملک کا مطلعہ کرشنا لا مطلعہ رہا ہے یہ مطلعہ یہ مطلعہ چندرہ اور بندو مطلعہ یہ میں جو آنند کی پرکٹ ہوتا ہے پانچ مطلعہ یہ تو بیشو برہماند یہ پانچ چیز سے بنا ہوا ہے میٹی بائیو آکاس جل اور اطمی یہ جو پانچ اکھر سمجھو یہ بیشو برہماند یہ کلیگ سبت میں بیشو برہماند شاند عد ویدیوان لیکن کرشنہ تک کل دن ب exert طرف چان دیACE کی جو رہا رہیت اکی سن رہا رہا رہلا رہا 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 ممpool بیشو کا جو رہا رہا جد ج کرتے ہیں کہ لڑیتا 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 سب زیادہ نکل رہا ہے اتنے میں کرشن کو نہیں کرشن یہ چور کا سردار ہے لیکن جو چور کا سردار ہوتا ہے وہ کبھی چوری کرنے نہیں جاتا ہے وہ اپنا جگہ پر بیٹھا رہتا ہے لیکن اپنا چلے چاپاٹی کو بھیج دیتے ہیں جاؤ تم چوری کر کے لاؤ لیکن جو مال میرے کو دیا کرو اتنے میں کرشن اپنا بنسوری بجائے یہ بنسوری ہی کہ یہ کرشن یہ سب سے بڑے چور ہے من کو جو چوری کرے چتہ کو جو چوری کرے پاپ کو جو چوری کرے اتنے میں کرشن بنسوری دھونی کی اور یہ بنسوری دھونی چور ابھی چوری کرنے کے لئے چوری کرنے کے لئے مال چوری کرنے کے لئے سب سے بڑا مال کیا بھگوان کا پریہ بھگوان کی بھگتی پریہ یہ جگہ سب سے بڑا سمپتی لیکن یہ پریہ کہاں پر رہتا ہے بلے بھکتوں کا ہردائے میں بلے بھکتوں میں سربس رشتہ بھکتوں کو اور بلے گوپیاں ہیں ابھی ان کی ہردائے میں یہ بند سی دھونی ان کی ہردائے میں پرمی سے کیا اب پرمی سے کرتے ہوئے ان کی ہردائے روپی جو پریم دھن کو چوری کریں کہ وہاں سے بھگے اگر آپ نے جندے کے بار پیسہ کما کر رکھے کوئی چور آئے اور گھر میں گھوسے اور سارت سمپتھ کو لٹے اور بھاگے آپ کیا کروگے اس کو پیچھے پیچھے بھاگو گے بھایا جندگی کا کمائے چلا آئے بھاگو گے اس لئے کرشنا جب پنسی دھونی بجائی گوپیوں کی ہردائے میں پرمی سے کی ان کو ہردائے جب لٹے کھا گی اتنے میں کوئی گوپی روسری بنا رہی تھی وہیں پر چھوڑ دی کوئی گوپی پتھ کی ستے با کر رہی تھی وہیں پر چھوڑ دیے کوئی سرنگار کر رہی تھی وہیں پر چھوڑ دی جو جو کام کر رہے تھے وہی پر چھوڑ کر کے سب کے سب کرشنا کے لیے بھگئے جب بھگ رہی تھی کچھ گوپیاں تا چلی آئی لیکن ہی کچھ گوپیاں آنے آئی بھلے آئی کون اور لے آئی نہیں کون بھلے جو لوگ اکتم سوٹھا تھے جن کی سریر پتی کو ساتھ میں کوئی سمپرگ نہیں تھا سریر کی وہی گوپیاں آنے لیکن آئی نہیں کون بھلے جن کی سریر کا سمپرگ پتی کو ساتھ میں تھا وہ سریر اپویتر ہو گیا وہ کرشنا سوا میں نہیں لگ سکتی اس لئے ان کو پتی لوگوں نے آنے نہیں دیا بھلے خبردار بیچ رات میں کئی گھر سے باہر پیار رہنا ٹانگ توڑ دیں گے کہاں جا رہے ہو ان کو آنے نہیں دیا جب آنے نہیں دی اتنے میں ان کوپیوں نے کرشنا بھرہ میں بڑی بھیاکن ہو دیں بھلے ہے پرہوکھے کامل نیان ہے مدھو شدر آج ہم آپ کی دک پر آس روپی مہوت سامنے آج بھاگ نہیں لے سکے ہم کتنے دربھا کیے جب ان کی ہردے میں بھیرہ آئی نا وہ بھیرہ سے ان کی اندر میں جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ کمی اوہ دربھو تھے اور سرین کو تو وہی پر چھوڑ دیئے اور آتما سرین سے سب کے سب کرشنا کو پاس میں چلے آئے جب چلے آئے نا کرشنا کہتے ہیں بھلے سواغت امی مہا بھاگا کرشنا کہتے ہیں ہے گوپیوں تم کو میں سواغت کرتا ہوں جگت میں سب سے بڑے بھاگیا بھتی تم ہو بھلے کیوں کرشنا سواغت کیوں کر رہے ہیں بھلے تم لوگ نے سنسار کا سارے بندھن کو توڑ کر کے آئے ہیں کوئی پتی سوا کر رہے تھے کوئی بچے کو دودھ پلا رہے تھے کوئی وہ دوہن کر رہے تھے اسی عوض تھا میں سب کچھ تم لوگ نے یہ دہا تہی سنسار کا سارے بندھن کو تم لوگوں توڑ کر کے میرے پاس میں آئے ہوئے اس لئے تم لوگ میں سواغت کرتا ہوں جگت میں بڑے بڑے بھاگیا بھتی ہے لیکن تم لوگ کو کون ہو بھلے مہا بھرگیواتی بھاگیا میں سب سے بڑی بھرگیواتی تم لوگوں کرشن ان کو سواغت کرتے ہیں کرشن پھر اوپا دیستے دیتے ہیں بھلے دیکھو تم لوگ پتی بھرطہ ناری ہونا پتی بھرطہ ناری کا دھرم ہے اپنا پتی کی سیوا کرنے چاہے بھلے ہی پتی لگرے لوڑے نکماتی چھو کیوں نہیں ہو پتی بھرطہ ناری کا دھرمہ اپنا پتی کی سیوا کریں اور ہی جو گھور اندھکار رات ہیں یہ گھور اندھکار راتیوں میں ستریوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے دیکھو کرشنا بڑے اچھی اچھی بات بتاتے ہیں کدھے ماتاؤں کے لیے اُدھا نہ دیتے ہیں ماتاؤں کے لیے کبھی بھی اکلے گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے ان کو کرشنا سکھا دیتے ہیں اور اندھکار رات میں تو کہیں نکلنی نہیں چاہیے ستری لوگوں کے لیے اُدھا نہ دیئے ستری لوگ جیسے ماتائیں جیسے آٹا گندہ ہوا آٹا اگر گھر کی اندر میں رکھو تو چوہا کھا جائے گی اگر چھت کو پر رکھو پر پوہا کھا جائے گی اس لئے ستریوں کے لئے بتائیں ہر سمیں جب بچے ہو پتہ ماتا کے ادھین میں رہو جب بڑے ہو جاؤ اپنا پتی کو ادھین میں رہو اور جب بڑی بڑے بڑی ہو جاؤ اپنا بچوں کو ادھین میں رہنی چاہیے پتنیوں کے لئے ہر سمیں بتائیں ستن ترتا روح میں نہیں ام نی چاہیے ادھار ادھر اب اتنے دائیوز کیوں ہو رہا ہے پہلے بھارت میں کوئی دائیوز کتھا کب سونے ہو دائیوز کبھی سونے بھارت میں کوئی بڑے بڑوں کو کچھوں کبھی جندگی میں سونے نہیں اب اتنے کیوں ہو رہی ہے کارن ہے دیکھو کہ آپ برا مت مانو پہلے جو سنسکرٹ تھی ناچی تھی پہلے ماتنا لڑکیاں تھوڑی سی لکھی بڑی ہو جاتی تھی بلے گھر میں رہو اور ان کو سادھی گھر دیتا جاؤ اپنا پتی گھر میں جاؤ جو پڑھنا پڑھنا جو کچھ گھرنا اپنا وہی پر کیا کرو اس میں پتی برتا دھرم جاجر کرتی تھی ستھی بن کرتی رہتی تھی لیکن ابھی ایسے نہیں ہم برا برا دیگار چاہیے اس لئے اگر گھر میں پہلے تھوڑی لڑھائی ہو جاتی تھی ایک دوسرا کا بات مان لیتی تھی ابھی کوئی ماننے والے نہیں تھوڑی سی جیسے سری کا کپڑا بدلاتی نا ایسے ہی پتی بدلنا سن کرتی تھوڑی سی دھر ادھر اگیا تو جا میں جا رہی ہوں لیکن پہلے تھوڑی سی اگر ادھر ادھر ہو گیا دونا مان کر کے دو ایک دن بھلے ہی مان کر لیتی تھی لیکن بعد میں پھر مان جاتی تھی پھر دونا مل کر کر آتی تھی ابھی نہیں ساں نسکتی تک ہٹم ہو گئی برا کے برا اس لئے جگت میں اتنے سوڑ اُلٹا بُلٹا اس لئے پہلے جو ہماری سنسکرٹ تھی اچھی سنسکرٹ تھی جس میں یہ اچھی سنسکرٹ تھی ہماری ریسی مونیوں کا جو سنسکرٹ تھی اچھی سنسکرٹ تھی اس لئے کرشنے یہی سکھا دیتے ہیں آدھی راک سے نہیں کہیں باہر جانی چاہیے ماتاوں کے لئے کرشنے منا کرتے ہیں تو پتی برطا ناری ہو پتی کی سوا کرنا ہی تمہاری دھرم ہے تم ابھی چلے جاؤ تب کرشنے نے دیکھو جو ستریاں پتی برطا دھرم جاجن کرتی ہیں کرشنے نے کوئی کہا نہیں سنا تم سنا تھا پتی برطا دھرم جاجن کرنے سے کتنا سکتی ہے ایک سمیت دو پتی برطنی تھے گھر میں ایک چھوٹا لالا تھا جو کبل گھنٹ پر ہی چلنا سکھا ہے تھوڑی دیری پہلے ماتا جی چلے میں ابھی انہیں روسی بنایا ابھی آگ اس میں دھدک رہی تھی اور وہ پتنی کی جنگے پر پتی سار رکھ کر کے سو رہا تھا اتنے میں جو بچہ سو رہا تھا نید کھل گئی نید کھل گئی تو گھنٹ پر چلتے چلتے جو چلہ تھا جس میں آگ چل رہی تھی ابھی ایک دم پاس میں پہنچ گیا پتنی تو گھڑا گئی بچہ آبھی چلے میں گرنے والے سوچ رہی ہیں مجھے کیا کرنے چاہیے پتی کو سوا کرنے چاہیے بیٹے کو رکھیا کرنے چاہیے میں ایک پتی برتا ناری ہوں میرا پہلا دھرمہ ہے پتی کی سوا کریں اگر پتی کو میں جگہ دیتی ہوں میری پتی برتا دھرمہ نشٹ ہو جائے گی اگر نہیں کرتا ہوں بچہ کیا ہوگا آبھی چلے میں جا کر پتی گر جائے گا وہ سوچ رہی ہیں بھلے ہی بچہ مر جائے کوئی بات نہیں لیکن پتی برتا ناری میں ہوں پتی کی سوا کرنے ہی میرا دھرمہ نہیں اتنے میں دیکھتے دیکھتے ہو بچہ جا کر کے نا ایک دل چلتے ہو یہ چلے میں جا کر گر پڑا جب چلے میں جا کر گر پڑا ابھی تو اس کوئی جو پتی نہیں تم دھوڑا گئی ابھی کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا بچہ تو چلے میں گر پڑا چھوڑی دیری بات پتی کی نیت کھول بھلے لالا تھا بھلے لالا تو چلہ میں گری پڑا بھلے اس لے بچائے نہیں بھلے آپ مرے جنگے کو پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے آپ کو نیت گھر آپ میں کر دیتی پتی برتا دھرمہ نٹ ہو جاتا بھلے چلو چلو دیکھتے ہیں جا کر کے دیکھا وہ بچہ جلتے ہوئے آگ میں کلکار مارتے ہوئے کھیل رہا ہے بھلے کیوں اس کی پتی برتا دھرمہ کی اتنے مہتو تھے وہ آگ اس کو سامنے تھنڈا ہو گئے آپ سنے ہوں گے ستھی انسویا کا نام سنے ہوں گے جب اس کو آتنے رشن ابھیسام دیا اس کو پتی کو سرجیا ادھے کو بعد میں تیری پتی مر جائے گا اس نے ایسے پتی برتا ناری تھی بھلے اگر میں پتی برتا ستری ہوگے سرجیا ہی ہوگے گا نہیں سرجیا سات دن تک یہ سرجیا ہوگا ہی نہیں سارے دیوتا لوگ ہاگ آر کرتے ہوئے بھگوان کو پاس نے گئے تھاگور جی سات دن ہوگیا سرجیا ہی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اتنے پتی برتا دھرم کی مہتو ہے اس لئے پتی برتا دھرم جاجن کرنے کا بڑھا مہتو ہے کرشنا بتائی دیکھ لیا پتی برتا دھرم کی کتنے مہتو ہے گوپیوں نے کہا کرشنا ہم یہ سٹوری سنائے سناؤں کیا سٹوری سناؤں ایک سامنے ایک پتی پتی دونوں آرام میں رہ رہے تھے پتی کو کہیں باہر کچھ دن کے لئے جانا پڑ گیا بلے میرے پر جانا پڑ گا پتی بلی تم جاؤ گا تو میں اکیلی کیا کروں گی یہ جو سرگار کرتی ہوں کس کے لئے ترے لئے تو سرگار کرتی ہوں روسے کس کے لئے بناتا ہوں ترے لئے تو روسے بناتا ہوں یہ بسترہ کس کے لئے سجاتا ہوں ترے لئے نا یہ گھر سامنے کرتا ہوں ترے لئے تو میں گھر سامنے کرتی ہوں اگر تو چلے جاؤ گا میں اکلی کیا کروں گا دیکھو میرے کو تو جانا ہی پڑے گا پھر میں کیا کروں گا میں اپنا پھٹو دے جاتا ہوں یہ پھٹو کی پویا کرتا رہا جب تک میں نہیں آ جاؤ اس کی پتری وہ پھٹو کو سلا تھی پھٹو کو پویا کرتی لیکن کرتے کرتے پتی بیچ میں آ گیا کچھ دنی بات دروزہ کٹ کٹ آیا اتنے میں گوپیوں نے کرشنا کو بتاؤ پتری کیا کریں گی بھائیہ جو پتی اصلی پتی آ گیا پھٹو کی پویا کرتا تو گوپیوں نے کہا دیکھو تم ہی تو گیتہ میں بتایا نا کیا بتایا ملتو میبا ماتا چا پیتا تمیبا تمیبا بندھو سا سکھا تمیبا تمیبا بیتیاں دربنا تمیبا تمیبا سرپا مما دے و دے و دے و تم نے تو پیتا ملتا ہے ملے ہی علیور پیتا آمس چا جگت دھاتا ماتا پیتا ما یہ بشو برماند کا پیتا ماتا بھائی با دنگ میں ہوں تم نے تو بنسوری بجا کر کے ہمیں بلائے نا تم نے تو بردان دیا جگت کا پتی تو تم پتی ایک نہیں پتی دو ہے ایک پہ یہ سریر کا پتی اور ایک پرمپتی ہے سریر کا پتی جگت کا پتی لیکن آتما کا جو پرمپتی بھگوان اگر بھگوان کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہو پھر تو کوئی دوست نہیں اس میں کوئی دوست نہیں ہے لیکن اگر بھگوان کے لیے نہیں کرتے ہو پھر تو دوست ہے اس میں پھر دوست نہیں جب انہوں نے اچھی اچھی بات تم نے بتائی اور جو اتنے چندر سندر بات بتاتے ہیں گروہ ہوتا ہے گروہ تو جان دیتے ہیں نا لیکن کریشنا تم سویم کہتے ہیں پراتھا منتو گروہ پوچیم تکتہ چایو ممارچنم پہلے گروہ جی کی پوچیا اس کے بعد میں کریشنا کی پوچیا کہتے ہیں گروہ گوبین تو دوم پیڑے گی تا کے لاغ پاؤں بلی ہاری سری گروہ جی جو گوبین تو دیے بتائی اس نے پہلے گروہ جی کی پوچیا کرنی چاہیے اور تم تو کریشنا کا بندے جگت گروہ ہو اس نے تری پوچیا پہلے کرنی چاہیے اس لئے ہم نے سب چھوڑ کر کے آئے ہیں جب گوپیوں نے یہ بات بتایا نا جو ایک آگ میں تاجل پہنے تھی کریشنا اس کو دوسرے آگ میں پہنے دی گلے کا جو ہار کو کمر میں کمر کا کرتے گلے میں پہنے تھی کریشنا ان کو ٹھیک سری گار کر دی جو ایک آگ میں کندل پہنے تھی کریشنا دوسرے میں پہنے دی جو آدھا بستر پہنے ہوئی تھی کریشنا ان کو پورا بستر پہنے دیا یہاں سکھا دیتے ہیں اگر ہمیں سندر روپ میں کوئی سرنگار کر سکتے ہیں کون کر سکتے ہیں کریشنا ہی ہمیں سندر روپ میں سجا سکتے ہیں کریشنا راس کر رہے تھے راس کرتے کرتے اگر کبھی گوپیوں کو سری سے پیسنا بہ جائے کریشنا دوپڑا میں ان کو پوچ رہے تھے کریشنا کبھی کبھی بولتے تھے کیا پیار دوا دو تھک گئی ہو دیکھو ماتاؤں کو اندر میں ایک دو سمجھے کیا جانتے ہو کیا دو سہے اگر کوئی پتی پتنی کو بہت پریم کرتا ہے پتنی کیا کرتی ہے پتی کا سر پر چڑویٹ گئی ابھی یہ گوپیوں کو تو اتنے ابھیمان ہو گیا یا کیوں گوپیاں دے گھرہے کہ کریشنا ہمارے پاس میں اور کسپ Pastor راسے سوری تو سری رادہ رانی راسے سوری سری رادہ رانی راسے سوری جو راس کی جو میں نے ان کو ہی یہ انادر کر رہی ہے اس لئے ابھی رادہ رانی دے گا کرشنا سب کو پاس میں میرے پاس میں پھر میں جو رادہ ہوں رادہ مطلب جو بشیس پربا کرشنوں کو آرادنا کرتی سبا کرتی ہے کیا میں ان سب کو ساتھ میں برابر ہوں اتنے میں رادہ رانے کی مان ہو گئی گوپیوں کی سو بھاگیا مدل ہوئی اس لئے کرشنا وہیں پر انتر دھیان ہو گئی انتر دھیان ہونے پر جتنے گوپیاں تھی جیسے ایک ہاتھی جب ہستی نبت چھوڑ دے جو پاگی نہیں ہو جاتی ہے ایسے ہی گوپیاں کرشنا پھر میں پاگی نہیں ہو گئی کرشنا لیلا جی انوپر نتا کرنے لگ گئی اور پیڑ پودھا لتا پتا سب کو پوچھ رہے تھے ہماری سیام سندر کو کہیں دیکھے ہو لیکن کوئی اتر ہی نہیں دے رہے تھے اتنے میں شریف تلسی کلیانی تلسی کو درسن کیے بل ہے تلسی کلیانی تم نے کہیں سیام سندر کو دیکھے ہو لیکن تلسی بھی کچھو بول نہیں رہی تھے بل یہ کیوں بلگی اس تری جاتی ہے نا ایک دوسرے اس تری کو دیکھ نہیں سکتی داہ ہو جاتی ہے یہ کیوں بلگی انہوں نے دیکھا کہ مالتی بھرکھوں کو پھول کھلا ہوا جرور کرشنا سپرسکی آئے تب ہی آنمد بھی اس میں پھول کھل گیا ہے انہوں نے بھی پوچھا وہ بھی کچھ نہیں بتائے اتنے میں پرثیوی کو پرشن کرتے ہیں بلے اے پرثیوی تو تا سرپتر بھیابت ہو تو تیرے کو تا پتا ہوگا کرشنا کہاں پر اتنے میں دیکھا کرشنا کا چرنچنہ کرشنا کی چرنچنہ دیکھا بلے بھائیہ یہ تو کرشنا کا چرنچنہ ہے کرشنا تو اتھر ہی کہے دیکھو کرشنا کی چرنچنہ اوڑنہی سے چننہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائیہ کوئی بیپتی آئے تو کیا کرو کرشنا کی چرنچنہ کو سمرنک اور بیپتی دور ہو جائے گا ہاں دیکھا دیکھا سنا اچھی بات سنا بلے بھائیہ کرشنا کا چرنس کی سپرس سمرنہ کرنے سے دکھ کیوں دور ہوتا ہے دب کارنکی آئے بلے ان کی چرنے میں چکر ہے اگر یہ چکر کو کوئی سمرن کرے گا تو تمہاری جتنے ستر جیون میں ہو چکر جیسے تار دیتا ہے سب کمار دیتا ہے اس لئے ہمارے سب سے بڑے ستر کو نہیں کام کروک لوگ محمد اگر کوئی چکر کو چرنے سمرن کرتے ہو یہ سارے ستر دور ہو جاتے ہیں ان کی چرنے میں دھوجا ہے چھنڈا اس کو کوئی سمرن کرے گا تو سارا دنیا میں تمہارے جائے گار ہو involvement اگر اس کو کوئی سمرن کرے تمہارے جیون میں مگل مگل ہوئی گی ان کی چنے میں کمل کھول ہے اگر اس کو کوئی سمرن کرنا جیسے کمل کھول میں بڑی خوصب ہو shouting شکریہ تمہارے جیوان میں بڑی خوصب نکلے گا بڑا آنمد میں یہ جیوانächen ہوگا ان کی چونے میں جہاں ہے گیاں ہوئے اس کو سمرن کرو گھر میں मاں لکھنے کے بڑی کرپا ہوگی گھر میں خوب پیسہ گھر میں آئے گی ایک ایک جو چرن میں اُنے سی چنہ ہے اُس کا اُنے سی پھل ہے اس لئے آپ کا جیبن ہے کوئی بھی دکھا کشت ہو آپ تھاپور جی کو اُنے چرن چنہ کو مرن کرو آپ دیکھنا جیبن کا سارے دکھا کشت دور ہو جائے لی اس لئے ابھی کھرشن کا چرن کو دیکھ کر پہچان گئے پھل یہ تب گوبیند کا چرن چنہ ہے لیکن جب اور تھوڑی دور گئے کھرشن کی دون چرن کو بیچ میں ایک سندر کوئی ہے کہ کسوری کی بڑی پیاری کوئی لڑکی کی چرن چنہ دیکھا دیکھو کھرشن کی جو گوپی ہے نا تین طرق ہے ایک تٹسط ایک وپبکھا اور ایک سفتک تٹسط مطلب جو کھرشن کو بھی پریم کرتی ہیں اور رادہ جی کو دونوں کو پریم کرتی ہیں یہ کون کون لالیتا بیسا کا سکھیا کچھ ایسے سکھیا ہے جو رادہ جی کو ساتھ من کا کوئی مطلب نہیں کھرشن کو ساتھ بھی ان کو بولے یہ بیپکھیا ہے جیسے چدرہ والی آدھی یہ سکھیا ہے لیکن کچھ ایسے سکھی ہیں جو کھرشن کو رادہ جی کو ہی پریم کرتی ہیں کون ہیں جن کو منجری بتایا یہ سب منجرییاں ہیں یہ کھرشن کا چرنہ کو سب کے سب سوا کرتی ہیں اس لئے ان کو پتا لیکن رادہ جی کی چرنہ سب نہیں سوا کرتے ہیں جو رادہ پکھیوں گوپیاں ہی سوا کرتی ہیں اس نے دونوں بیچ میں جو چرنہ چنہ تھا رادہ رانکی ابھی جن لوگوں نے سوا کیا ان کو پتا ہے یہ چرنہ چنہ کسی کا اس لئے سری سکھ دیو گھوشوان یہاں پر رادہ جی کی یہ سوک ہے یہ پریہ سکھ پسری بریسو ہان ہو جایا یہ رادہ جی کی یہ پریہ سکھ ہے جو رادہ جی بھی چرنہ کی سیوہ کرتی ہیں اس لئے سری سکھ دیو گو سوام اتنے پرسند ہو گئے اتنے پرسند ہو گئے بھائیہ بھلے ہی تم لوگ اپنا کو سو بھا جو مانو ہم بڑے سو بھا جوان ہیں لیکن تم سب کی سبتہ یہاں پر تھی لیکن کھرشنا گئے تو کس کو لے کر گئے یہی سکھی کو لے کر گئے وہ کون ہیں انیار آدھی ترنم بھگوان حریشتور یہی گوپی ہی کرشنا کو سرب سرشت روک میں سہوا کی اس لئے کرشنا ان کو لے کر گئے وہ سری رادہ رانی بھلا سری ماتھی رادہ رانی بھلا سری بھرسو بھان راج ننے جائے جائے سری راہ لیکن اور تھوڑی دن گئے تو دیکھا وہ چرنہ چنہ ہی نہیں کس نے کہا یہ کہاں کلی گئے دوسرے گوپی کرتی ہیں یہ تو ہردے کو اور بھی پیڑا جنے والی بھلے کیوں بھلے کرشنا کا چرنہ دیکھو نا جیادہ دبا ہوا بھلے مطلب نہیں سمجھ رہی ہو وہ جو کرشنا ہے نا وہ سکھی کو گوھر میں اٹھا کر لے کر گئے تو اس لئے کرتے 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 جا رہے تھے کرشنا تو رادہ جی کو سندر سندر پھولوں سے سرنگار کر رہے تھے ان کی حیولہ سنو کر کے کرشنا بھلے جلدی جلدیاں سے چل پڑو نہیں تو تیرے کو منات منات اتنا سمجھ ہو گیا اگر دوسرے دوسرے کوپیاں اگر دیکھ لینا مان کر بیٹھے گی پھر مہاراس نہیں ہوگی رادہ رانی بھلے میں نہیں چل سکتی ہوں جیسے آپ لائے ہو بے اسے لے چلو بھلے کیا کندھے پر بیٹھے بیٹھے پر بیٹھا دو اتنے میں جب رادہ رانی بیٹھنے کے لئے گئی کرشنا وہیں سے انتر دھان ہو جاتے گئی اور وہیں پر سر رادہ رانی ہاں کرشنا ہاں کرشنا کرتے 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 کر کوئی پر رادہ رانی بے ہو سو ہو جاتی ہیں پھر گوپیاں آ کر کوئی ہو سو دلاتی ہیں بھلے دیکھو کرشنا کو زیادہ ڈھونڈو مد کیونکہ بیٹھے کہتا ہے نا ایم آتما پراوچانین نا لڈھا نا میدھایا نا بہو نا سوٹے اس نے بیٹھے کہتا ہے بھگوان کو پانٹی سے میدھا سے اور بیبیق بدھی سے ان کو پرابتر نہ ہی کر سکتا ہو وہ کیسے پرابتر کر سکتا ہو وہ جمعی بائی سے بھرودتے تین لڈا تب ہی ان کو تک پڑا سکتے ہو سہی جانے جارے دیہو جانا ہے ان کو وہی جان سکتے ہیں وہ کرپا کر کے جس کو جناتے ہیں وہ کب کرپا کریں گے جب ان کی کرپا ہوگی جب بھکتی کروگے اس لئے ان کو بھجن ان کا بڑا پیارہ ہے ان کی بھجن ان کا بڑا پیارہ چلو ہم جمنا کنہرہ میں جائیں گے بیٹ کریں گے ہم بھجنے کریں گے بلے یمنا کنہرہ میں کیوں جائیں گے بلے کارنے ہی یہ یمنا ہے نا کبھی رادہ کرشن جوگلوں کو ملے نگر آیا تھا ہاں دیکھو ایک چھوٹی قطعہ سن لو اچھی تیاری قطعہ سن لو ایک کنی سے رادہ رانی گوبین تک کرشنے سے کہتی ہے بلے دیکھو سیام شنگر میں تو مان کرتی ہوں آپ میرے کو مناتے ہوں ایک بار آپ مان پر ایک بار میں آپ کا مناوں گی کرشن قولة تھوڑی پور سلو کو مان کرتے ہیں مان تو ستریاں کرتے ہیں ان کو پور سلو کو مناتے ہیں رادہ رانی گوبین میں تو مان کرتے ہوں آپ میرے کو مناتے ہیں ایک دن آپ ہی مان کرنا ایک دن میں بھی آپ کو منا کر کے دیکھناются جب بلے بلے ٹھیک یہ میں مان کرتا ہوں اتنے میں کرشن من کرلئے ابھی رادہ رانی منا نکلیے کوسس کر رہی ہیں لیکن کرشن کا مان نہیں کر رہا ہے کیونکہ جو سویا ہوا بیٹکا آپ کو جگہ سکتا ہو لیکن جو جان بھوچ کر کے سویا آپ اس کو جگہ سکتا ہو نہیں جگہ سکتے مان کا تو کوئی کارنہ ہے ہی نہیں کھرشنہ تو بھی لاکرنہ سے مان کی ابھی رادہ رانی یہ مناتے 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 تھک گئی اور کھرشنہ کا مان نہیں اتر رہا ہے ابھی رادہ رانی نے بھائیہ میں نے کیوں بتایا مان کرو ابھی نکہ مان نہیں اتر رہا ہے میں نے تو بھول کر دی اتنے میں سری یمنا پٹرانی کو پاس میں گئی یمنا مہارانی بولی دیکھو یہ تھوڑی کوئی بڑی بھاری بات ہے میں تو چھٹکلا بجاتے کرشن کا مان کو میں اتار ہوں گا چھٹکلا بجاتے بولے ہاں بولے اتارو اتنے میں سری یمنا جو کالن دی وہ کرشن کا رنگ جیسے ان کی رنگ بیسی کالن دی کا رنگ ایک دو بیسی رنگ ہے اس لی یمنا کے تر جمنا جی تو کاری کاری رادہ گوری بڑی اس لیے جب نا کالی ہے سیاں رنگ ہے ابھی دیکھنا ایک لڑکا تو سندر ہے لیکن ایک لڑکی کو آپ لڑکا سجاو دیکھنا وہ لڑکی بڑی سندر لڑکی ہے وہ لڑکا سا بھی زیادہ سندر لڑکی لڑکی ہے اگر اس کو لڑکے بنا دو تو ابھی بیسی کالن دی بڑی سندر یہ کرشن کا رہا ہے جیسے بڑی سندر چوٹی مر مکوٹ بیتابر بڑی سندر جب پہنائے اتنے میں کالن دی وہاں پر پرکٹ ہو گئی جب پرکٹ ہو گئی جب کرشنوں کا پاس میں جب سکھیاں تھی ان لوگ نے کالن دی کو دیکھ کر کے اگر کرشنوں روح میں سرکار کی بھائیہ یہ تو کرشنے سے بھی زیادہ سندر یہ لڑکی ہے ابھی کرشنے بھی چکر میں پڑے گئے بھائیہ کیا ہم کوئی جمجے سندر میں جنم ہوئے تھے اور میری بھائیہ میرے سے چھپا کر کے رکھی تھی یہ تو میرے سے بھی زیادہ سندر لگ رہی ہے اتنے میں جتنے کرشنے کا سکھیاں تھی اصلی کرشنے کو تو چھوڑ دیئے اور نقلی کرشنے کو بیچے چلے گئے کرشنے کہ لیا بھائیہ یہ کیا ہو یہ بھائیہ چھوڑ دیئے کرشنے تو سمجھ گئی دعال میں بچوں کالا ہے بھائیہ یہ کون ہے اتنے میں کرشنے بھائیہ تو کون بھائیہ میں کرشنے بھائیہ تو بھی کرشنے میں بھی کرشنے دونوں ہی کرشنے ہیں پھر ہم دونوں گلے میں ملتے ہیں بلے کوئی بات نہیں پھر جب دونوں گلے میں ملے ہیں نا پھر تھی سیام سنتر کو پتہ چلا بھائیہ یہ لڑکا بھی یہ لڑکی یہ سویم سری جمعنا پٹرانی اسرے کالن دیجی اتنے میں کرشنے کا جو مان تھا وہ مان دور ہو دیا اس لئے یہ یمعنا کیا کرتی ہیں رادہ کرشنے دونوں کو یہ ملن کراتی یہ دونوں ملن کراتی ہیں یہ یمعنا ہے کور چیدانند بھانو صدانند سنو پرم پریم گاتری لگا نام لبیتری یہ یمعنا کوئی سادھارنا پاری نہیں رادہ کرشنے کا پریم جب دربی ہو تو اگر پانی روپ میں بہتی ہے یہ جمعنا پٹرانی ایک دینی کرشنے اپنا راگ کو سنے اپنا راگ کو سنتے ان کی سری سے پسینا نکلی مئیہ جسودہ نے ان کو بوٹی بٹی کاجل لگا دی تھی وہ پسینا کاجل سے ملتے ہی وہ رنگ ہو گیا کالی اور ان کی بکھیو ستھل کو پروہائیت کرتے ہوئے ان کی چرن کو سپرس کرتے ہوئے جو پروہائیت ہو ہوئی کہتی ہے سری جمعنا پٹرانی بلے سری جمعنا پٹرانی کی بلے سری جمعنا مہارانی کی بلے چلو ہم سب کے سب جمعنا کنارہ میں جائیں گے اور وہیں پر بیٹھ کر کے ہم گیت گائیں گے کرشنے کو ان کا بھجن بہت پیارا لگتی ہے اس لئے اس کا نام کید کو بھی ہو جس کا نام گوپی گیت ہے یہ گوپی گیت ہے کہ کہیں بھی گاؤنا آپ دیکھنا کرشنے رہی نہیں سکتے ہیں ان کو وہاں پرکٹ ہونا ہی پڑتا ہے اس لئے آپ لوگ گھر میں پتا نہیں کتنے کتنے کیا کیا چیز پڑتی ہو ادھر دل چیز نہیں پڑ کر گھر میں گوپی گیت روز پڑھا کریں اگر گوپی گیت پڑھو گے نا جیسے گھر میں کوئی سمسیا گھر میں کوئی کشت ہے کوئی کشت نہیں رہے گی کیونکہ گوپی گیت میں اتنے سکتی ہے کرشنے کو وہاں آنا ہی پڑھے گا جیسے گھر میں کھرشن آگے کتنا مانگلا بھونا مانگلا ہری بھگوان کسی گھر میں آ جائیں گے سارے گھر کا مانگلا وہاں سے دور ہو جائیں گے ابھی آپ کو پرہو جی دو چار گوپی گیت کا دو چار آپ کو بھجنے سنائیں گے جائیں گھر میں کوئی پڑھنے سندہ لیکن مسجد موسیقی 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 دے دیا باز اپنا اپنا پیتا ماتا کو سوا چھوڑ کرے بہت سب کچھ ہو گئی ایک دن ہم بھی کبھی سا سسرو بنیں گے ٹھیک ہے نا کتنے ماتا ہیں ہم جیسے اپنا سا سسرو کو سوا کریں گے ہمیں بھی بیسے سوا ملے گا اگر ہم نہیں کریں گے ہمیں کہاں سوا ملے گا بتاؤ ہمیں کہاں سے سوا ملے گا اس لئے ہر سوئے گرو جنوں کو سوا کرنے چاہیے ایک دن ہی سب کو ایک دن گوڑا بوری بننا ہے یہ چیز کو اچھے ترے سمجھ ٹھیک ہے نا ابھی یہاں پہ یہاں پڑے سری یہ پیتا ماتا تیسری طرح کریں نہیں کریں تبھی کوئی مطلب نہیں یہ کون تین طرح ہے آتما راپ آپ تکا گرود رہی اور اکرتک دیا کرشنا تو تو آتما راپ آپ تکا نہیں نہیں تو ہماری پریم میں پاگل نہیں ہوتا لیکن ہی لگتا ہے تو گرود رہی اور اکرتک دیا مطلب گرود رہی مطلب گرود رہی کو جو دروہ کرتا ہیں اور اکرتک دیا مطلب ہوتا ہے کیا ہوا بھلائے کو جو بھول جائے بھلے تم نے ہمیں بھنسری بجا کر کے یہاں بھولائے اور جنگل میں آدھی رات میں چھوڑ کر کہیں بھاگ دے لگتا ہے تو گرود رہی اور اکرتک دیا ہے کرشنا نے کہا گوٹیاں میرے کو ایسے مت سمجھو میرے بڑے دیال ہوں اگر میں تم لوگ کو نہیں چھوڑتا تو تم لوگ کو جو میرے بیرہ میں اتنے سندر سندر بھجن گائے ہو تمہاری پریم میں تمہاری سرین میں جو اتنے اتنے دکھتی کو بھاگ کو پرکا سید ہو ہوا وہ ہوتا ہی نہیں اس لئے میں نے جان بھوچ کر کے تم لوگ کو تیاغ دیا اور تیاغ نہیں دیا تمہاری بیچ میں میں بیٹھا تھا تمہاری بیچ میں میں بیٹھا تھا نہیں تو بیچ سے کہاں پرکٹ ہوا اس لئے میرے کو ایسے مت سمجھو پریم کی دو پہلو ہے ایک ملن ہے اور ایک بیرہ ہے ملنے میں کیا ہوتا ہے یہ سامنے سامنے ملتے ہیں لیکن یہ بیرہ میں کیا ہوتا ہے وہ سرپتر جہاں دیکھو جیسے پتی اگر گھر میں رہے دیکھنا پہلے پتری کیا لگتی ہیں چندر مکھی بعد میں پھر جوالا مکھی پھر سرجو مکھی لڑائی جگڑا لیکن پتی اگر بہار میں رہی دو چار پانچ سال میں آئے دنہ کتنا پریم کتنا سوا کرتی ہیں اس لئے کرشنا نے کہا دیکھو گوپیاں میں نے تم کو کہیں چھوڑا نہیں میں تمہاری پاس میں تھا اور تمہارے پریم کو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا دنیا کو دکھانا چاہتا بیرہ میں وہ سرپتر سمرن ہوتا ہے سو بھی جگہ میں اس کو سمرن ہوتا ہے لیکن یہ ملنے میں سامنے ملتے ہیں لیکن اندر سے کھوتے ہیں میں نے کہیں تم لوگ کو چھوڑا نہیں جب انہیں یہ بات کو سمجھائے ایک کرشنا ایک گوپی ایک کرشنا ایک گوپی سنکر بھی گوپی شوربہ کر کے پرگوٹی راست درسنے کرنے کے لئے شریف بھولے 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 ایک گوپیوں نے انہوں کو ایسانک کنے میں بیٹھا کیا کہیں یہی سے دیکھو جوگ میا پورنمازی کرشنا سب جانتے ہیں آج راسوں میں آنند نہیں آ رہا ہے لگتا ہے کوئی انبھیکاری بیٹی کوئی پرویش کرے گیا ایتنے میں گوپیوں نے ڈھونڈا لگے بھئی آ کون پرویش کرے گیا دیکھا ایسان کون میں ایک سندھر کوئی ایک گوپی نئی گوپی بیٹھ ہوئی گوپیوں نے پریشن کیا بھئی آ تیرے گاؤں کونسا تیرے سانس کا نام کیا تیرے ساسور کا نام کیا تیرے جیٹ کا نام کیا تیرے خسم کا نام کیا لیکن وہ تو گوپی نہیں ہو گوپ سنکر سانکر جی تو کچھ بوڑ نہیں پائے پھر تو ان کو پکڑے ہیتاو کر کے ایتنے میں سانکر جی کرشنو کا سمرنہ کیا ایتنے میں وہاں کرشن پرکٹ ہوئے بھائی آ سانکر جی آپ کیسے نیا پر آ گئے ہو بھائی پربو تمہاری برنسی دھنی یہ کلاش میں بھی پہنچا میں بھی تمہاری راس درسن کرنے کے لئے آیا ہوں کرشنے نے کہا سانکر جی آپ اوپر میں تو گوپی بڑھ گئے اوپر سے لیکن ہردے میں گوپیوں کی بھاو ہردے میں نہیں دیکھو یہ گوپیاں کتنے مہار ہیں سانکر بھی سویو جہاں گوپی بڑھ کر کے راس درسن کرنے کے لئے آتے ہیں گوپی مطلب کیا ہے بھلے کو مطلب ہوتا ہے اندریہ اور پی مطلب ہوتا ہے پینا جو اندریوں کو دوراندیتیا ڈرمت اور کرشن بھکتی رسو جو پیتی ہیں پان کرتی یہ گوپیاں یہ گوپیاں کوئی لڑکی نہیں یہ پوربہ جنمہ میں جتنے بیتگاری چاہیں تھی جتنے بڑے بڑے رشیم ہونی لوگ تھے یہ لوگ کٹھوڑ تفسیہ کر کے برج میں یہ گوپی گریہ میں سب کے سب جنمہ گرہن کرتے ہیں یہ گوپیاں کوئی سادھا نستری نہیں ابھی جب سنکر جی آئے پرہ بڑے کہاں دیکھو سنکر جی آج اسے برندہ میں آپ سنی گوپی سرم سی گروپ میں آپ کی پجا ہوئے گی اگر کوئی برندہ میں آئے جنمہ 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 سنی گوپی سورا مہ درسن کریں کیونکہ وہاں کی وہ کھتر پال ہے جیسے وہ چوکی دار اندر میں جاؤگے تبی آدھ کی ضرورت ہے ان کے آدھ سکتے بگر اندر میں پرہ سنی کر سکتے ہو اسے برندہ بن جانے پر جنمہ سری گوپی شور مہ دی بکی جی 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 سری رہ سیا اب پرہ جی ایک راست بھجن کریں بھر راست بھر راست بھری بھلو آج جی سری راست ہے جی جی سری راست ہے جی جی سری راست ہے ہر سا دی سیا سے ہو گئی میری آل سا دی سیا دی ہو گئی میری یار سام گئی رسoras ہو گئی میری یار سام گئی میری آل سام ث storing ral سیاری لاکھے زیاری سوکے چیاری سیاری لاکھے زیاری سابرے سابرے سیارے سوکی میری یار سابرے زیارے سابرے زیاری سابرے زیاری یہاں کیا نام ہے اسم نگر میں مجھے تو کاری یہاں گوپی ہے گوپیاں دیکھ رہی ہیں لیکن کوئی نگر نہیں رہے اصلی کوئی گوپی ورنہ چاہیے سج کے بیٹھے ہیں راج کمار راج کمار تو آئیے سبھی راس میں راس کی صبح بڑھنے گوپیاں سم ہی لوگ ناچیں گی گوپیاں سب دیر پیاں روگنی میری آج نا مرے روگنی میری آج شہد سو بیاد � eyeliner سب دیر پیاں شہد سو چہاری نا مرے سب دیر پیاں موسیقی 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 جسی آتی ہے تو بھی میری دیدہ آمدے تو بھی میری آمدی کا تو سیاد نہ دے جاری تو بھی میری آمدی کا تو سیاد نہ دے جاری در نکہ کر گیر در نکہ کر گیر سید آن ہے در نکہ کر گیر در تین سکتا ک لما verúde موسیقی 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 اگر آپ بھکتی کرنا چاہتے ہو بھکتی کیسے کرنی چاہیے بھکتی تمہیں کیسے کرنی چاہیے دنیا بڑا ایک عدود جگت ہے بچہ اگر سیزرے پھوکتا نا بھلی بھری گوڈ سراف بوتل پیتا ہی بھلی بھری گوڈ بڑیاں بیٹا تا بڑا آڈبانس ہو رہا ہے گندے بچوں کو ساتھ میں لڑکی باجی کرتا ہی بھری بڑیاں کرتا ہی لیکن اگر بچہ تھوڑا سی گل میں کنٹی تلک مالا لے لیا نا یہ کیا تیرے عمر ہو گیا بھجن کرنے کا یہ کوئی تیرے عمر ہے بھکتی کرنے کا لیکن عمر ہے سراف پھینے کا لڑکی باجی کرنے کا سگرٹے پھکنے کا اُس کا عمر ہے لیکن بھکتی کرنے کا عمر نہیں یہ دنیا ایک عدود دنیا آئی جگر اگر گل میں کوئی کنٹی مالا پہنے لیا بھکت ہو گیا بھکت نہیں ہے بھر چور بنے گا بھکت نہیں ہے یہ بچوں کیا بھاگنے لیا وہاں پر کوئی بیٹھ تو وہاں پر کوئی بیڑی جاؤ یہ بچوں کا آنے نہیں دنے اس لئے کہ بھکت نہیں بنے کی کوئی چور بنے گا کیا یہ دنیا ایک عدود دنیا جگر بھگوان بنائے اس لئے یہاں پر سکھیا جاتے ہیں سری بی بی سانجی جب بل یہ کیا برا پرہو کا نام کیسے لگ دیا پرہو کا نام کہا ہے رام کا نام کیا میں تو اپنا بھایو کی بھائیا کو پریم کرتا ہوں نا ان کا نام بل کہی سے بل آپ کا نام کیا بہلے رابڑ بلے رابڑ کا پہل آخیا ریکیا بھلے رائی بلے آپ کا پتنی کا نام بلے مند دوری بلے مند دوری کا پہل آخیا ریکیا بلے ماں بلے سری رام بلے سری رابڑ اور مند دوری باز رابڑ تو خوص ہو گیا وہ بڑا خوص ہو گیا رابڑ بتائی یہ دنیا میں اگر بھکتی کرنا نا دوسروں پر ٹھک کر کے بکتی کرو دوسروں پر ٹھک کر کے بکتی کرنی چاہیے اس لئے یہاں پر سکھا دیتے ہیں دوسری سکھا ہے اپنی گھر کو سامنے ہم نے دیکھا کوئی کوئی اپنا نام پر بھون لکھی دیا اپنا نام پر بھون لکھی دیا یہ بھون یہ بھون نہیں نام لکھنا تو بھگوان کا نام پر رکھو رادہ کرشن بھون سیتا رام بھون نکنجا بھون راغانی کی کرشن رام کا نام رکھو میرا اپنا نام پر لکھنے سے کیا ہوگا بتاؤں بھگوان کی نام بھگوان کا نام پر رکھو جسی بھابن کو دیکھنے پر دوسرا دیر کلیانو گھر تو تھاکور نے دیا ہے نا بھگوان تو گھر دیا ہے نا اپنا نام پر بھابن مت رکھا کرو لکھوں تو تھاکور کا نام پر بھابن کو لکھو لگی یہ تھاکور میں نیکوں جا میں لے تھاکور جی کی گھر ہے یہ بھگوان کا گھر اپنا نام پر نہیں تھاکور کا نام پر رکھو اتنے میں سری حنمان جی سوچ رہے ہیں بھائیہ یہ طرح آتھرہ سبوری ہے ہو نہ ہو میرے کو یہ آتھرہ سلوگ بھرمیت کرنے کے لئے تلسی بھرکھا اور سری ران کا نام تو نہیں لگ دیا اتنے میں سری بی بی سن جی حنمان جی سکھما رکھ دارنا کرتا بھی اندر میں پرویس کرتا ہے اور دیکھا سری بی بی سن جی لیٹا ہوا آج جس کی روم روم سے سری رام سری رام سری رام بھائیہ یہ پکا بھگت رام کا ہے کیونکہ کپٹی بھیکتی کا روم روم سے کبھی رام کا نام نہیں نکلے گا جو اتنم پیورا بھکت ہوگا اس کی روم روم سے پرہو کی نام تب ہی نکلے گا اتنے میں سری حنمان جی آئے اور دربجہ کھٹ کھٹ آئے پھر بی بی سن جی آئے پھر دونوں کو ساتھ میں ملات آت ہوگی دونوں دونوں بارتہ لاب کی ابھی بی بی سن کو پتا چلا یہ رام کے سب سے پیارا بھکت ہے صرف حنمان جی تب بی بی سن کہتا ہے آج موئے بھا بھروسا حنمانتا بینو ہری کرپا بینہ ملائی نہیں سنتا جو رگو بیری موئے انوک رہ کے نہیں تو موئے درس رٹھے دینے میں تک ابھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں پر نرب ہکتے آکھے سچائے طرف میں اس کو بیچ میں میں رہ رہا ہوں اور اس کو بیچ میں رام کی سب سے پیارے بھکت حنمان جی کا درسن میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں لگتا ہوں میرے اوپر میں پرہو رام کی کوئی بھی سے سکرپا ہے جب آج اس لئے حنمان جی سے بیٹ ہوئی جب حنمان جی سے بیٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے جلدی سے جلدی رام ہمیں ملنے ہو اس لئے یہاں پر اتنے بڑی جڑیوں ہو رہے تھے جس کا نام بھی سو سانتی مہا جڑیوں جہاں پر کرشنا بھل رام کی پٹرانیاں بسو دے مہاراج دے وہ کی اتنے بڑے جڑیاں ہو رہے تھے بڑے بڑے ریسی ملنے لوگوں جڑیاں کر رہے تھے لیکن جب سری نارد جی آئے جڑیاں کو بند کروا دیا جڑیاں کا پھل تا ہمیں درسن ہو گیا نارد جی مل گئے نارد جی مل گئے مطلب ستھ سنگہ اگر مل گئے اس لئے کہتے بینوں ستھ سنگہ بیویگ نام ہوئی رام کرپابی نو سلو بھناس ہوئی رام کرپابی نو ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی سے پونی آد تلسی ستھ سنگت میں ناسے کٹی اپر آد اس لئے آج جڑیاں بند کروا دیا نارد جی کی چرنا دھوئے چرنا مرت لیا اور سری بسودے مہاراج پرشن کرتے ہیں درلہ بم منوسیا جنمم دہینام کھڑا بھنگور تترابی درلہ بمین بھائکونٹھا پریہ درسنم ایک میں تو یہ مانو سریر درلہ لیکن اس میں درلہ بکیا تترابی درلہ بمین مانو سریر سے بھی جیدہ درلہ بھائے بھگوان کی بھکتوں کا درسن بھگوان درسن سبی بھگوان ہم سے کبھی بات نہیں کرتے ہیں بھگوان ہم دین کرٹھا بھگوان کو سبا پوزا کرتے ہیں بھگوان جی کبھی کچھ بولتے ہیں بھگوان سبیو نر روپ میں سادھو روپ میں بھگوان سادھو روپ میں درسن دیتے ہیں اس لئے کہتے ہیں تترابی درلہ بمین بھائکونٹھا پریہ درسنم بھگوان درسن سے بھی بھکت درسن درلہ بھائے کیونکہ رابان بھی رام کو دیکھا لیکن کچھ نہیں ہوا کنسا بھی کرشن کو دیکھا کوئی سدھرہ نہیں سیسو بھال دنتبکر بھی کرشن کو دیکھا کرشن کھڑے ہوئے گالی کو پر گالی گالی کو پر گالی ایک سو ایک گالی نکال گیا ڈھا گروہ جی کو بھردے کوئی پریورتن نہیں ہوا بھردے پریورتن کون کرتا ہے سنٹ ہے اس لئے جب بھگوان نارائن دھرہو جی کو درسن دیے بھلے بیٹا بھرما گو لیکن دھرہو یہ نہیں بتایا پر وہ آپ کا سنگ دو بھلے ہمیں بھکتوں کا سنگ دو سنٹ کی سنگ دو کیونکہ سنٹ کی سنگ دو صحیح آج ہم ملے اس لئے بھگوان اگر کسی جی کو اپر کرپا کرتے ہیں بھگوان سنٹ روح میں آگر گھر ہمیں درسن دیتے ہیں اس لئے سری بھسودے مہاراج کہہ رہے ہیں آج ہماری بھاگیا ہو گیا جہ آج ہمارے بیچ میں سری نارد جی آئے تب سری نارد جی کو پرشن کرتے ہیں یہ آتما کو سانتی کیسے ملے گی آتما کو سانتی کیسے ملے گی تب سری نارد جی کہتے ہیں بھائیم دیتیاب نیویس تسیاد ایسات اپیت ابھی پر جیس مرتی بھائیم دیتی یہ آسانتی کا کارنا کیا ہے یہ آسانتی کا کارنا کیا بھائیم دیتی کارنا ہے ہم بھگوان کی سنتان اسور انس جیب ابھی نازی ہم سب کے سب بھگوان کی سنتان ہیں لیکن یہ بھگوان کو بھولنے کا بجے سے ہی یہ مایا کے سنسار میں ہم آئے ہیں اور یہاں پر دکھکشت بھو کر رہے ہیں اگر سوک پانا تو کیا کرو پھر تھاکور جی کی سرن میں چل جاؤ تھاکور جی کی سرن میں چل جاؤ لیکن تھاکور جی کی سرن میں جائے گے کیسے بھamo بھوٹایک ایسام گرودے بھتاتما پہلے گروہ جی کی سرن میں جاؤ گروہ جی ہمیں یہ جان بتائیں گے گروہ جی پھر بھکتی کا مارگ ہمیں دکھائیں گے اس لئے بھلے بینو گروہ بھا 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 نیدھی ترئی نہ کوئی جو بریچی سنکر سم ہوئی برمہ سنکر جی کے برابرہ ہو جائے لیکن کوئی سدگرو گران نہیں کرے بلو اس کا ادھار نہیں ہو سکتا ہے اس لئے سب سے پہلے گروہ جی کی سرنا میں ہمیں سرنا گتو لینا پڑے گا گروہ جی بھی اس لئے دھروہ جی کٹھوڑ تب سے آگئے تھاگرو جی نہیں آئے تھاگرو جی نہیں آئے ایک دنے تھاگرو جی بھائی کون میں چنچل ہو گئے چنچل کیوں ہو رہے ہو چھوٹا بچہ کٹھوڑ تب سے آگیا کر رہا ہے جاؤ درسن دو نا ابھی تو گروہ نہیں کیا ہے اس لئے بگر گروہ کے میں درسن نہیں دے سکتا ہوں پھر نارد جی کو بھیجے پھر نارد جی اوم نما بھگواتے باسو دے وائے منتر جی پھر جا کر تھاگرو کا درسن ملی بھکتائی کے ایسام گروہ دے و تاتما گروہ جی کی چرنے میں سب سے پہلے سرنا گتو ہو ابھی گروہ جی کی سرنا میں آگئے پھر کیا کرنے چاہیے ابھی دھیان دے کر دے واجی کتھا کی لانشت دیلیں یہ جو کتھا سنا رہا ہونا سمجھے کتھا کی سارے سارے ہیں کوئی کوئی کہتے ہیں بھائیہ بھکتی تو بہت کٹھولی چیز ہے بھائیہ بھکتی جیسے سرل جگت میں کچھ ہوئی بھکتی جگت میں سب سے سرل ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا جرورت نہیں ہر چیز کو پرمک سے جوڑتے اور کچھ نہیں چاہتا کچھ کرنے کا جرورت نہیں جو کر رہے ہو وہی کر دے گو نارد جی ایک ادھار میں دیکھ رہے سمجھے کوئی ہے کہ بھیکتی روز گھی بھیتا تھا گھی ان کو بہت اچھا لگتا تھا لیکن یہ گھیر پیٹ بھی کر اس کا پیٹ بدلا ہو گیا ابھی پیٹ میں گھی ہجم نہیں ہوتا لیکن گھیر چھوٹا نہیں گھیر بڑیا لگتا ہے اس کو ڈیکٹر کو پاس میں گئی ڈیکٹر صاحب پیٹ بدلا ہو گیا گھی پیٹ بھیتے لیکن گھی پیٹ میں آجاب نہیں اور آجاب نہیں گھیر نہیں چھوڑ سکتا گھی میں نہیں چھوڑ سکتا میرے کوئی سے کوئی دبا دو جیسے گھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا ڈیکٹر جنے کہا دیکھو گھی چھوڑنے کا ضرورت نہیں میں تم کو ایک پوریا دیتا ہوں وہ پوریا گھی نہ ملا دو پہلے جیسے ڈائرےٹ گھی پیتا تھا اسے پینا نہیں اب اس کو چاٹ چاٹ کر کے کھاؤ اس میں آئر ویڈی کا میٹی سے کھٹا میٹھا نمکین یہ سب چیزی تھی ابھی جب وہ چاٹتا ہے نا جیو میں اس کو موہ میں لہا نکلتا ہے پہلے دیتا تھا ہجاب نہیں ہوتا تھا لیکن جب وہ چاٹ چاٹ کے پیتا ہے اس کو موہ سے لہا نکلتی ہے اور لہا تو دوارہ جب جاتا ہے جو گھی پیٹ میں اپچ کا کام کرتا تو پچھنا اُلٹا کام کرنا سکتا ہے اور اس کا ہیلتھ بڑی ہلتھ ہو گئی ھہا quandں نارت جی کہتے ہیں اسی طرح گھی کیا کرما ہم یہ سنصار میں کیوں چ pele چوراس لکھے جیوان میں بھٹک رہے ہیں اسی جیوان میں جو کرما کیا دوسری جیوان میں جاتا ہے دوسرے جیوان میں کرما کیا تیسری جیوان میں تیسری جیوان میں چوتھے جیوان میں изchlossen کررو چکر بھٹک رہے ہیں اناہتی کال سے چوراس لکھے جنن میں ہم بھٹک رہے ہیں ابھی سおおفہ گر کو پاس میں گئی بہت دیا کو پاس میں بھائیہ یہ بھی چھوڑ نہیں سکتے مطلب بگر کرم کے تو کوئی رہی نہیں سکتے سب کو تو کرم کرنا پڑے گا کھانا پینا روشوی ورنہ گھر سا یہ کرم ہے سب تو کرنا پڑے گا کرم کے بگر کوئی رہی نہیں سکتے بھائیہ کرم چھوڑنے کا جرورت نہیں بھی چھوڑنے کا جرورت نہیں ڈاکٹر نے کیا بھولا بھولے کہ پوریا دیتا ہوں یہ پوریا کو اس میں ملا دے دیکھو دھیان دیکھ رہے سنو اگر اتنی سی بات سمجھ گئے سمجھنا کتھا سننا سارتا ہو نہیں تو یہاں آئے اور بیٹھ گئے کچھ بھی ہاتھ کھالی آت سے گئے اتنی سی بات اچھے طرح سے دماغ میں بیٹھاؤ کہہ لو بھولے کرم چھوڑنے کا جرورت نہیں بھگوان کو ساتھ میں جوڑ دو وہ پوریا کو ملا دو بھولے پوریا کیا ہے بھولے بھگتی کام کرو کھو پیسہ کماؤ پیسہ کے بگر تو کچھ ہوگا ہی نہیں لیکن پیسہ کیوں کماؤ رہے ہو پیسہ لکھمی اور لکھمی آپ کا نا لکھمی نارائن کی بتاؤ لکھمی کس کی ہے نارائن کی لکھمی لکھمی تمہاری نہیں لکھمی نارائن کی اس لئے پیسہ کماؤ تھاگور جی کی سبا کے لئے سبا کے لئے پیسہ کماؤ روز سے ہی بناو بھگر کھانا کا دل جندہ رہے نہیں سکتے روز روز بڑیا بڑیا روز 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 بڑیا بڑیا روز ہی بناو لیکن روز کیوں بناتے ہو تھاگور جی وہ بھوگ لگا خود کھانے کے لئے نہیں اس لئے کرشنہ کتا میں کہتے ہیں بھنجان تے تُو اگھم پاپا جے پچنتی آتما کارنات ہے اور جو جو بیٹی اپنا لیے کھانا بناتے ہیں اور میرے کو بھوگ لگا ہے بھگر کھا لیتے ہیں کبھل ہر گراس گراس میں وہ پاپ بھوزن کرتے ہیں کہ وہ لوگ پاپ بھوزن کرتے ہیں لیکن جو میرے کو ارپن کرتے ہیں وہ امبرت بھوزن کرتے ہیں اس لئے کرشنہ کہتے ہیں ارجون پرساد سرب دکھانام جو بیٹی میرے کو بھوگ لگا کر کھائے گا اس کا گھر کا سارے دکھ پسٹ اس کی نشٹ ہو جائے گا جو بھگوان کی بھوگ لگا کر کھائے گا تھاگور جی کو ٹھیک ہے نا اب سودامہ جی کے ابھی سودامہ جی کے کہتھائے گی یہ سودامہ اتنے گریبی کیوں بنا اتنے گھرنی پھر کیوں بنا اب لوگ کرشن لیلا دیکھے ہوں گے ایک دنی کرشن سودامہ جا رہے تھے جنگل میں ان کو گروہ ماتا سودامہ جی کو چانا دیا بھولے سودامہ کرشنہ کو دے کر کھانا لیکن اس نے کیا کیا چھپا چھپا کر کرشنے سے کھایا کرشنہ کو اس نے نہیں دیا کرشنہ کا سب جانتے ہیں بھولے تیرے کو اس کا بھو کرنا پڑے گا اتنے گریبی بنا اتنے گریبی بنا در 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 بھٹکتا رہا لیکن دھنی کا بنا جب اس کی پتنی کو پھر پتہ چلا دوارہ کا دیسے بھگوان ان کی سکھا ہے بھولے ایک بار تھاکور کو درسن کر کے آؤ بھولے کھالی ہاتھوں سے نہیں جانے چاہیے اس نے دو موٹی چیڑیوہ لے کر گئے تھاکور جی ایک موٹی کھائے تھاکور جی دو موٹی کھائے جب تیسری موٹی کھانے جا رہے تھے اگر آپ تیسری موٹی کھاؤ گنا جو لکھنی ہو اس کے گھر میں داسی بن جاؤ گی پرہو اور مت کھایا کرو جب سدامہ گھر میں باپس آیا راج مہل پتنی اتنے سندری بین کر کے بیٹھ ہوئی راج رانی بین کر کے سدامہ نے سجا بھول سے میں کہیں آ گیا اتنے پتنی چھتھو پر سے دیکھیں نیچے اتر کر گئے ان کے آراتیں اتر رہے کہ وہ پیچھے 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 جا رہے تھے بھول بھائیہ یہ راج مہلی میرے طرف میں کیوں آ رہے ہیں سوسیلا بھولی آپ میرے کو بہجانے رہے ہیں بھول تو ہے کون بھول میں آپ کا وہی سوسیلا بھولی اسے ہوں کیا ہے تھاکور جی کے لئے دو موٹی چیڑیوہ لگ رہے گئے تھے تھاکور جی دو موٹی چیڑیوہ کھائے تو تری بھول گر آجے دے گی اس کا مطلب ہے اگر تھاکور جی کو بھوگ لگا کر کھاؤ گا گھر میں ماں لکھمی آئے گی کیوں لکھمی نارائن کی لکھمی نارائن کی اگر نارائن کی سوا کرو گا لکھمی خوش ہوگی پھر چھپا چھپا کر تمہیں پیسہ دے گی بولے لو بیٹا میرے پربو کا سوا کر رہے ہیں پیسہ لے لے اگر تھاکور جی کو اگر سوا میں نہیں لگا ہوگا بھلائی اسی جیوان میں تمہاری گھر میں پیسہ آ جائے گی اسی جیوان میں پیسہ آ جائے گی اب یہ جیوان میں روڑ کی بھکاری بنا کر رکھتے ہیں یہ سنتوں کا کہنا اس لئے ہمارے گرو جی کہتے تھے راستہ میں یہ روڑ میں یہ بھکاری کیوں بن کر بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں لکھمی کی کرپا نہیں بولتے ہیں لکھمی کی کرپا نہیں اس کو پر میں کیوں لکھمی کی کرپا نہیں ہوئی ہمارے گروہ جی کہتے تھا پہلے جانمہ میں یہاں کروڑا پتی بکتی تھا کروڑا پتی تھا لیکن اسی جیوان میں بکھاری کی بنا لکھمی تو آئی لکھمی تمہاری نہیں لکھمی نارائن کی یہ لکھمی کو تھا گروہ سواب نہیں لگا ہے سب چیزیں بنا بنا کر خود چٹپٹ کھاتی رہی خود بنا بنا کر کھاتی رہی پھلے کھا رہو اسی جیوان میں جو کھانا کھا لو اگلی جیوان میں بکھاری بن کر اسی جیوان میں بکھاری بن کر بیٹھو ہی ماں لکھمی کی اسی لئے کرپا نہیں ہو رہی اس کو پر ٹھیک ہے نا اتنی سی بات لے کر کے جاؤ گھر میں جو کچھ بناو تھاکر کے لیے بناو کس کے لیے بناوگے بلاو تھاکر کے لیے بناوگے دیکھو کوئی گئی تھے ہمارا بچہ بات نہیں سنتا ہے ہماری گھر میں بڑا کلے سے ہیں کیوں کلے سے ہیں اس کا مطلب لکھمی ناراج ہے گھر میں کیوں ناراج ہے لکھمی کو تھاکر کو سوا میں نہیں لگا رہے گا بھلے ہی پیسہ تمہاری گھر میں آئے گی لیکن وہ تھاکر کو سوا میں نہیں لگے گی وہ لکھمی گھر میں سانت سکھ نہیں دے گی تمہاری گھر میں وہ بہو 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 رڑھائی لگا دے گی پچھے بچھے میں لگا دے گی نہیں تو اتنے کٹھینی بیماری گئے گی پیسہ ادھر چلی جائے گی سارے پیسہ ادھر چلی جائے کہ کیوں لکھمی تمہاری گھر میں خوشن نہیں ٹھیک ہے نا لیکن بھوگ لگائیں گے لیکن اگر مانچ مچھلی کھاؤ گے بھوگ تو لگا نہیں سکتے ہو اس لئے مانچ مچھلی نہیں کھانی چاہیے اور دوسری جیسے یہ پیاج نہیں کھانی چاہیے کیوں کہ اگر اس میں پیاج ڈالو گے نا پھر تھاکور جی کو بھوگ ہو چیز نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا دیکھو ہر سال میں کثہ سناتا ہو یہ پیاج لسizo کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ لوگ نبراتری رکھتے ہو کون کو نبراتری رکھتے ہو ہاتھ اکھاں نبراتری کون رکھتے ہو آپ نرد دن تک پیاج رشنوں کھاتے ہو کوئی کیوں نہیں کھاتے بتاؤ کیوں نہیں کھاتے کیوں کی ماتا جی کو پسند نہیں تب ہی تو نہیں کھاتے ہو ماتا جی کو پسند نہیں تب ہی نہیں کھاتے ہو کیا مریہ کو نردنی کے لیے خوش رکھنا تھا نہ ہر سمیہ کے لیے مریہ کو خوش رکھنا اب بتاؤ ہر سمیہ کے لیے خوش رکھنا ناو دنے کے لئے ان کو خوش رکھنا ہوں ہر سمیہ کے لئے ان کو خوش رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا اس لئے ابھی پریشنے ہیں پھر یہ نبر آتری میں یہ ماں کو پیاج وشن کیوں پسند نہیں ہے یہ ماں کیوں نعراج ہوتی ہے پیاج وشن کھانے سے اس لئے بھاگوات میں ایک اتھا آئی جس سمیہ سمدر مندھنے سے امرتہ نکلی مہینی یہ دیوطا کو امرتہ دے رہے تھے اتنے میں چندر چندر سرج کو بیچ میں ایک سور بھان نام کو دکھتے بیٹھ گیا وہ چھوپ کر کے امرتہ پی لیا چندر سرج اس طرح کیا پہلے پرہو یہ دیوطا نے یہ دکھتے دھوکے سے امرتہ پیا بھگوات نے چکر بھولایا اس کو گلے کو کاٹ دیا کاٹ دیا جہاں پر یہ ماں سے دیر پڑا جہاں پر یہ ماں سے دیر پڑا ہوئی پر یہ پیاج کی پودا ہوئی دیکھنا جیسے ماں سے لال لال رن کے یہ پیاج بھی لال لال رن کے جیسے ماں سے سڑ جائے بدھو آتی ہے دیکھنا پیاج میں بھی بہت سے بدھو آتی ہے آپ کچھا پیاج کھاؤ موں سے اتنے بدھو نکلے گی سامنے کس سے بات نہیں کر سکتا ہوں یہاں پیاج کٹو دیکھو پورا یہاں پر کچھ کا بدھو پھلی جائے کہ کہیں پیاج کٹ رہی ہے پیاج میں چھوک گھر گھر میں بدھو پھلی جاتی ہے پیاج کٹو آنکھوں سے آسو نکلاتی ہے اب دیکھنا کوئی تھاکور جی کی سوا میں کسی تھاکور جی کے سوا میں یہ چیز نہیں لگتی ہے پہلے پہلے ہماری ہندو کسی گھر میں ہندووں کی یہ پیاج لسن نہیں گھوستا تھا کیوں اب لوگ آپ بہیا کو دیکھو آپ کا پیتا جی کو دیکھ لو تمہاری پیتا جی کو دیکھ تو تمہاری پیتا جی دیکھو ہر گھر گھر میں تھاکور کو سباب ہو جا ہوا کرتا کہ گھر میں کوئی نہیں گھوسائے کرتا تھا اس لئے آپ کوشش کرنا کم سے کم چیز کو چھوڑنے کے لئے ٹھیک ہے نا اس لئے جو کچھ کھاؤ تھاکور کو بھوگ لگا ٹھیک ہے